السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہی آلالہ واللعنت الدائمت علی عدائیہم وعادائیلہ من یوم عداوتہم الى یوم لقائیلہ اما بعد فقالت فاطمہ الزہرہ سلام اللہ تعالی علیہ وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبِي مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اختاره وانتجبه قبل ان ارسلا وَسَّمَّاهُ قبل ان اجتبلا وَاسْتَفَاهُ قبل ان ابتعتا اذِلْخَلَائِقُ بِالْغَيْبِ مَكَنُونَا وَبِسَطْرِ الْأَحَاوِي لِمَسُونَا وَبِنِّهَایَتِ الْعَدْمِ مَقَرُونَا اِلْمًا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بِمَعَايِلِ الْأُمُورِ وَإِحَاطَةً بِحَوَادِسِ الدُّهُورِ وَمَعْرِفَةٍ بِمَوَاقِئِ الْمَقْدُورِ ابتعثَهُ اللَّهُ اتمامًا لِأَمْرِهِ وَعَزِيمَةً عَلَى إِمْدَاءِ حُكُمِهِ وَإِنْفَادًا لِمَقَادِيرِ حَتْمِهِ فَرَاءَ الْأُمَمَ فِرَقًا فِي أَدْيَانِهَا اُكَّفًا عَلَى نَيْرَانِهَا وَعَبِدَةً لِأَوْثَانِهَا مُنْكِرَةً لِلَّهِ مَعَا عِرْفَانِهَا فَأَنَارَ اللَّهُ بِمُحَمَّدٍ ظُلَمَهَا وَكَشَفَ أَنِ الْقُلُوبِ بُهَمَهَا وَجَلَّا أَنِ الْأَبْسَارِ غُمَمَهَا وَقَامَ فِي النَّاسِ بِالْهِدَایَا وَأَنْقَذَهُمْ مِنَ الْغَوَایَا وَبَسَّرَهُمْ مِنَ الْعَمَایَا وَحَدَاهُمْ إِلَّا الدِّينِ الْقَوِيمِ وَدَعَاهُمْ إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ قَبَضَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ قَبْضَ رَعْفَةٍ وَإِخْتِيَارٍ وَرَغْبَةٍ وَإِسَارٍ فَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مِنْ تَعْبِهَادِ الدَّارِ فِي رَاحَةٍ قَدْ خُفَّ بِالْمَلَائِكَةِ الْأَبْرَارِ وَرِضْوَانِ الرَّبِّ الْغَفَّارِ وَمُجَاورَةِ الْمَلِكِ الْجَبَّارِ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ أَبِي نَبِيِّهِ وَأَمِينِهِ أَلَى الْوَحْي وَصَفِيِّهِ وَخِیَرَتِهِ مِنَ الْخَلْقِ وَرَدِيهِ وَاسْسَلَامُ عَلَيْهِ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو درود پڑھئیے محمد وعالی محمد خدا ون تبارک وطا اللہ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لئے صلوات پڑھئے محمد وعالی محمد خطبہ نورانی فاطمیہ وفرما فریاد حضرت زہرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ موضوع سخن ہے یہ خطبہ شریفہ حضرت سیدانی بعد از رہلت پیمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالات کے پیش آمد پر بیان فرمایا جس میں پہلا حصہ خطبہ کا مربوط ہے حمد و سنائے پروردگار اسرار توحید گواہی وحدانیت خداون تبارک و تعالیٰ کی خطبہ کے دوسرے حصہ میں حضرت نے خلقت کائنات کیفیت خلق کائنات کا ذکر فرمایا ہے اور اس کے اثرار اور اس کے بعد پیمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلقت اور یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو قبل از خلقت اختیار فرمایا ہے و قبل از ارسال وہ انوان رسول نام رکھا ہے و قبل از بیست چنا ہے اس کی دلیل کے طور پر علمِ الہی و احاطہِ خداون تبارک و تعالیٰ جہانِ حستی پر و اثرار و رموز پر بیان فرمایا ہے اور معرفتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمن میں یہ بیان فرمایا کہ جب حضرت تشریف لائے وہ انوانِ رسول جہانِ خلق میں و مبعوث بے رسالت ہوئے فراء الامم فرقا فی ادیانِ ہا لوگ گروہوں میں بٹے ہوئے اور گناگون ادیان و مذاہب پر عمل پیراتِ اُقفا على نیرانِ ہا اور اس طرح اپنے منگھڑت اور خودساختہ مذاہب و ادیان کے ذریعے جہنم کی رہوں سے چپکے ہوئے تھے و آبیدتن لعوتانِ ہا بتوں کی پرستش میں مصروف تھے منکرتن للہ مآ ارفانِ ہا باوجود اس کے کہ خدا کی معرفت رکھتے تھے پھر بھی بتوں کی پرستش میں مصروف تھے و آبیدتن لعوتانِ ہا منکرتن للہ مآ ارفانِ ہا اللہ کی ذات کی معرفت رکھتے تھے لیکن منکر تھے خدا کہ فَأَنَارَ اللَّهُ بِمُحَمَّدٍ ظُلَمَهَا اس ظُلْمَتْ قَدْحَمِ اور عالمِ جہالت میں جس میں انسانیت ڈھوبی ہوئی تھی خدا و انتبارک و تعالی نے اس ظُلْمَتْ قَدْحَمْتَ کو روشن کیا نورِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم سے وَقَشَفَ اَنِ الْقُلُوبِ بُحَمَهَا اور خدا و انتبارک و تعالی نے دلوں کے ابحام کو روشن کیا دلوں کو امادہ کیا وَجَلَّا عَنِ الْأَبْسَارِ غُمَمَهَا بَسَرُ و بَصیرت پر حائل پردے وَبَادِل چھٹ گئے اور اس طرح رسول اللہ نے قیام کیا وَقَامَ فِي النَّاسِ بِالْهِدَایَا لوگوں کی ہدایت پر قیام فرمایا وَأَنْقَذَهُمْ مِنَ الْغَوَایَا ان کو گمراہی سے اور بٹکنے سے نجات دی وَبَسَّرَهُمْ مِنَ الْأَمَایَا اور انہیں نابی نائی سے کوری سے اندھے پن سے نکال کر بصیرت اتا کی وَحَدَاهُمْ إِلَى الدِّينِ الْقَوِيمِ خدا وَن تبارک و تعالی نے اس طرح لوگوں کو استوار دین کی طرف رسول اللہ کے ذریعے ہدایت فرمائی وَدَعَاهُمْ إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ اور لوگوں کو صراطِ مُسْتَقِيمِ کی طرف دعوت دی یہ اس حصے کا ایک اور پیراغراف ہے جس میں جنابِ سیدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وَسَلَّمِ کی ذات کے بارے میں ہدایتِ امت کے متعلق چار مطلب ذکر فرمائی ہیں پہلا مطلب وَقَامَ فِي النَّاسِبِ الْحِدَایَةِ اس جہالت ظلمت اور اندیرے کے خلاف رسول اللہ نے قیام کیا ہدایت کے ساتھ چونکہ جس طرح وہ معاشرہ تھا یا جو اس کی ضرورت تھی اس میں لوگوں کو ہدایت ہی کی ضرورت تھی پہلے اس ماحول کی تصویر بنائی پیش کی کہ وہ ماحول کس قسم کا تھا اور پھر رسول اللہ نے ان لوگوں کو اس حالت سے نکالا ہدایت کے ساتھ قیام کیا یعنی قیام رسول اللہ ہر اس چیز کے خلاف تھا جو اس وقت اس معاشرے کے اندر رائج تھی چونکہ اس وقت ظلمت تھی ظلمت سے نکالنے کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے زلالت و گمراہی تھی اس سے نکالنے کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے غوایت تھی بٹکے ہوئے لوگ تھے انہیں رائے راست پر لانے کے لیے ہدایت کی ضرورت تھی ہدایت انسان کی پہلی و اہم ضرورت ہے انسانی ہر چیز سے زیادہ انسان ہدایت کا محتاج ہے انسانی وجود خدا ون تبارک وطالہ نے خلقت میں ایسے سمارہ ہے بنایا ہے کہ اسے مختلف امور کی ضرورت ہے اس کی پیدائش سرحد ادم سے شروع ہوتی ہے انسان مٹی سے شروع کرتا ہے سفر خلقت خدا ون تبارک وطالہ کے حکم کے و اذن کے مطابق جس طرح قرآن کریم نے انسان کی خلقت کا راز بتایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِن تِين ہم نے انسان کو تین سے بنایا ہے اور تین کا سُلَالَةً بنایا ہے البتہ اس سے پہلے بھی قرآن نے مرحلہ ذکر کیا ہے کہ تین سے پہلے انسان تراب تھا تراب تراب لَقَنُونِ خُدَ انسان کو عطا ہوتی ہے اور وہ ہے انسان کے اندر روح نفس غیر جسمانی وغیر مادی وجود انسان کا اس مرحلے سے شروع ہوتا ہے چونکہ جسمانی مواد سے انسان بنتا ہے اسے اپنے وجود کو باقی رکھنے کیلئے ضرورت ہے رزق کی ضرورت ہے رزق اسطلاح میں اسی چیز کو کہتے ہیں جو بقا کے لئے ضروری ہو وہ لطف خدا اور جو دوسری شیع کی بقا کے لئے ضروری ہو اگر اسے یہ نہ ملے باقی نہیں رہے گا اسے رزق کہیں گے ہم سامان بقا مخلوقات کا و موجودات کا جن اشیاء کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے ان کے لئے رزق کبھی احتمام کیا ہے مرزوق ہیں انداللہ ومن اللہ خلقت میں ان کو صرف ہستی ملی ہے لیکن بقا کے لئے رزق مقرر کیا ہے ہر موجود کا رزق ہے وہ چیز جسے ہم اپنا رزق سمجھتے ہیں خود یہ بھی مرزوق ہے بقا بقا بہت کچھ چاہیے اور خدا کی ذات رازق ہے کل مرزوق کے لئے ورزاق ہے کل مرزوق کے لئے ما سواللہ سب مرزوق ہیں اللہ کے جس طرح مخلوق ہیں اللہ کے اسی طرح مرزوق ہیں مخلوق کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ہستی خدا سے پائی ہے اللہ سے لئے اور مرزوق مطلب یہ ہے کہ خالق ہونے کے بعد اپنی ذات اپنے وجود کی بقا کے لئے ہر آن خدا ون تبارک وطع اللہ سے کوئی نعمت وصول کر رہے ہیں انسان کی بقا کے لئے ساس لینا ضروری ہے یہ ساس لینا رزق انسان ہے ہوا رزق ہے آپ کا نور رزق ہے آپ کا غلات رزق ہیں آپ کے لئے ہر چیز جو آپ کے وجود کی بقا کے لئے چاہیے وہ رزق ہے یہ انسان کی ایک ضرورت ہے لیکن جسمانی مرحلے کی ضرورت ہے رزق کے متعلق ہماری معرفت بہت کم ہیں رزق کو ہم نے بہت محدود کر رکھا ہے چند کھانے کی چیزوں کے اندر رزق کھانے کا کم ہے اور کھانے کے علاوہ باقی زیادہ ہے جس کا تعلق کھانے سے نہیں ہے وہ رزق آپ کا زیادہ ہے آپ کو سردی سے بچانے کے لئے گرمی سے بچانے کے لئے جن امور کی ضرورت ہے وہ سب ہمارا رزق ہے لیکن ہم اپنی فیرست میں رزق میں اسے شامل نہیں کرتے بقائے وجود انسان یا بقائے وجود مخلوق اس کا دار و مدار رزق پر ہے اور جب انفاق کا حکم ملتا ہے رزق میں اتنی ہی وسط کے ساتھ انفاق کا حکم ہے جتنی وسط کے ساتھ رزق خدا نے مقرر کیا ہے آپ کے لئے اسی وسط کے ساتھ انفاق بھی ہے یعنی جو کچھ خدا نے تمہاری بقا کے لئے بنایا 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 اور تمہیں پہنچ آیا ہے وہی دوسروں کی ضرورت ہے اس کو روکو مت بخل مت کرو اس کے آگے بند نہ بند اسے آگے جانے دو دوسروں تک جانے دو اللہ سے لینا اور مخلوق خدا تک پہنچانا انفاق ہے اس نفق سے گزارو اپنی وجود کا نفق بناو کہ خدا رزق تمہیں دے اور تمہارے ذریعے توسط سے دوسروں تک پہنچے جو ضرورت مند ہیں یہ انسان کی ضرورت ہے لیکن بنیادی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد انسان آگے بڑھتا ہے رزق میں وسط آتی ہے رزق میں تبدیلی آتی ہے نوعیت رزق بدل جاتی ہے انسان کو مسکن کی ضرورت ہے انسان کو خاندان کی ضرورت ہے انسان صاحب اولاد ہوتا ہے ازدواج کرتا ہے ضروریات زندگی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے بڑھتی جاتی ہیں ضروریات زندگی یہ تمام ضروریات زندگی اصل مقصد کے لیے نہیں ہیں بلکہ یہ ساری ضروریات زندگی اس لیے ہیں کہ زندگی قائم رہے اور اصل ضرورت کے لیے انسان کو محلت و فرصت ملے جس کی خاطر انسان پیدا ہوا ہے اور وہ ہدایت ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا کسی مقصود کے لیے خلق کیا ہے لیکن جہاں خلق کیا ہے وہ نکتہ مقصود سے بہت دور ہے حضرت سیدہ کے فرمان کے مطابق کہ مقرونت بالعدم انسان کو اللہ نے خلق کیا ہے عدم کی سرحد پر خلق کیا ہے اور مقصود اس کا منبع کمال کو قرار دیا ہے سرحد عدم سے نکتہ کمال تک پہنچنا مقصد انسان ہے اور وہ چیز جو انسان کو یہاں تک پہنچاتی ہے منبع کمال تک آپ اس کے دیگر نام قرآن نے رکھے ہیں ان سے بھی اس کو پہچان سکتے ہیں مقصد خلقت کو اور وہ ہے مقام انسانیت ایک نام اس کا رکھا ہے انسان بننا اور ایک مقصد اس کا ہے لقاء اللہ ایک نام اس کا عنوان لقاء الہیہ ایک ہی حقیقت کے تین نام ہیں اگر آپ انسانیت تک پہنچ گئے ہیں یہ لقاء اللہ ہے اگر آپ لقاء اللہ پہ پہنچ گئے ہیں یہ انسانیت ہے اور اگر آپ لقاء اللہ و انسانیت کی منزل تک پہنچے تو یہی مقام خلافت الہیہ ہے خلیفہ خدا جس نے یہ مقام انسانیت کا قصب کر لیا ہے انسانیت قصبی ہے قرآن کریم کے ہدایت کے مطابق انسانیت قصبی ہے واہبی نہیں ہے صلاحیت انسانیت کے لیے یہ اللہ کی جانب سے ہے خلق اللہ کی جانب سے ہے خلق انسان نے اس کے اندر اجاد کرنا ہے اور خلق خلق دونوں جب مطابقت ہو جائے ان کے اندر جیسی خلقت ہے ویسا خلق ہو انسان اپنے مقصود تک پہنچتا ہے خلق ہی انسان کی انسانیت کا نام ہے یہ خلق سے انسان انسانیت تک پہنچتا ہے خلقت سے انسان نہیں بنتا خلقت کے بعد اگر چرتا رہے چکتا رہے کھاتا رہے پیتا رہے پھیلتا رہے پھولتا رہے اور بچے بھی پیدا کرتا رہے یہ گمان نہ کرے کہ انسانیت تک پہنچ گیا ہے ماز خلقت سے لباس خلقت پہننے سے بلکہ خلقت کے بعد وہ سفر شروع ہوتا ہے جس سے وہ اپنے آپ کو مقام انسانیت تک پہنچا سکتا ہے انسان کہلانے کا لائق بن سکتا ہے قابل بن سکتا ہے یہ بات اکثر تکرار کی ہے آپ کی خدمت میں اور تکرار کی ضرورت ہے لیکن نہ ایک فرد کی تکرار کی ضرورت بلکہ سب کی تکرار کی ضرورت ہے اور ہمیشہ ورد زبان بنانی کی ضرورت ہے تکیہ کلام بنانی کی ضرورت ہے اس مطلب کو کہ اللہ تعالی نے تمام مخلوقات کو بنا کر بھیجا ہے انسان کو بننی کے لئے بھیجا ہے ہر مخلوق کو اللہ نے اس کی ذات خود خدا نے عطا کر دی ہے اسے خود اپنی ذات نہیں بنانی لیکن انسان کو اپنی ذات بھی خود بنانی ہے اور یہی انفرادیت ہے اسی وجہ سے اللہ تعالی نے خلقت انسان پہ فرمایا تبارک اللہ احسن الخالقین اور انسان مکلف بنایا ہے قرآن کریم میں ایک اہم خصوصیت انسان کی یہ مکلفیت انسان ہم بہت سادگی سے علم فق کو دے دیا مکلفیت کا معنی و عنوان اور فق نے اس کو تمہیدی کاموں میں منحصر کر کے رکھ دیا کہ بھلے آپ مکلف ہو کس کے مکلف ہو یہ معمولی کاموں کے جو ابتدائی آمادگی کے کام ہیں ان کے مکلف ہو آپ وضو طہارت کے مکلف ہو آپ نماز روزہ کے مکلف ہو آپ خمس و زکاة کے مکلف ہو اور یہ امور واجبات آپ کے بس انہی کے مکلف ہو اور یہی سے انسان مکلفیت کی خصوصیت سے محروم ہو رہ جاتا ہے اور اصل راز مکلفیت واضح نہیں ہوتا یہ چند آمال ظاہری سرسری انجام دے کر سمجھتا ہے میں یہی مکلف تھا مکلف یعنی پر رنج پر مشقت ذمہ داریاں تکالیف عربی زمان میں تکلیف کہتے ہیں پر مشقت پر زحمت ذمہ داریوں کو با مشقت ذمہ داریاں جن کے اندر سختی ہے کلفت ہے زحمت ہے رنج ہے کوشش و محنت ہے جن کے اندر تھکن ہے ایسی ذمہ داریاں جن کی ادائیگی میں انسان کو تھکنا بڑھتا بڑھتا ہے ان کو کہتے ہیں تکالیف تکلیف اردو میں تکلیف درد کے معنی میں ہے اگر جسم میں درد ہو رہا ہے کہتے ہیں تکلیف ہو رہی ہے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تکلیف ہو رہی ہے عربی تکلیف اور اردو تکلیف میں فرق ہے خدا ون تبارک وطالہ کا مکلف نہیں بنایا اس کی طاقت کے اندر اندر اس کو مکلف بنایا ہے خدا ون تبارک وطالہ نے انسان کو مکلف بنایا ہے جتنا اس کے لئے مقدور ہے اس کی قدرت سے باہر کوئی ذمہ داری اس کے دوش پر نہیں ڈالی لیکن وسع انسان قدرت انسان اللہ تعالی نے بہت وسی بنائی وسع انسان ملائکہ سے زیادہ ہے اس لئے انسان کی ذمہ داری ملائکہ سے زیادہ سخت ہے ملائکہ کی دشوار ذمہ داریاں نہیں ہیں آسان ذمہ داریاں ہیں انسان کی دشوار ذمہ داریاں کیوں دشوار ذمہ داریاں ہیں چونکہ ان ذمہ داریوں کو ادا کرنی کی طاقت انسان کے اندر زیادہ ہے اور وہ ہے ارادہ و اختیار سب سے بڑی طاقت کائنات کی سب سے بڑی طاقت جس طرح اللہ کی طاقت کا راز و قدرت خدا ہے اللہ کی قدرت کا راز و حکمت ارادہ خدا ہے اللہ کی طاقت و قدرت ارادے سے ظاہر ہوتی ہے و نافذ ہوتی ہے اور خدا ون تبارک و تعالی نے مخلوقات میں انسان کو صاحب ارادہ بنایا ہے طاقت ہاتھی کو نہیں دی انسان کو دی ہے ہاتھی کو فقط وزن دیا ہے حجم دیا ہے ارادہ نہیں دیا پہاڑوں کو جسہ دیا ہے ارادہ نہیں دیا سمندروں کو وسط دی ہے ارادہ نہیں دیا اور انسان صاحب ارادہ ہے یعنی طاقت کا اصل راز انسان کے پاس ہے اس طاقت سے اور اس قوت سے انسان وہ کام کرتا ہے جو ملائکہ کے لیے بھی آسان نہیں یا مشکل ہے ملائکہ کے لیے نہیں محال ہیں ناممکن ہے ملائکہ کے لیے وہ کام کرنا اور وہ یہ کہ اپنی حقیقت کو خود رنج و زہمت کے ذریعے سے اسے پا لینا ہم مکلف نہیں ہیں فقط مقدمات کے ہم مکلف نہیں ہیں فقط ابتدائی ماحول بنانے کے بلکہ ہم مکلف ہیں انسان مکلف ہے اپنی حقیقت کو پانے پر اپنی حقیقت تک پہنچنے پر مکلف ہے انسان ملک و فرشتہ اپنی حقیقت پر مکلف نہیں ہیں یہ ذمہ داری اس کی نہیں ہے جبریل کو جبریل نہیں بننا اللہ نے بنایا ہے اسرائیل کو اسرائیل خود نہیں بننا اللہ نے بنایا ہے انسان کو انسان خود بننا ہے اللہ نے فقط اس قابل بنایا ہے کہ اگر چاہو تو انسان بن سکتے ہو تمام مخلوقات بن کر آئی ہیں اور انسان بننے کے لیے آیا ہے یہی وہ نکتہ ہے بنیادی جس سے انسان غفلت برتتا ہے اور بہک جاتا ہے مقصد سے ہٹ جاتا ہے زندگی تباہ کر جاتا ہے برباد کر دیتا ہے زندگی کس چیز کا نام ہے زندگی اس محلت کا نام ہے جس کے اندر یہ مقصد حاصل کرنا ہے یعنی انسانیت تک پہنچنا ہے اپنی حقیقت خود اپنے ہاتھ سے بنانی ہے انسان اپنا میمار ہے خود اپنی حقیقت و اپنی شخصیت کا اب ظاہر ہے یہ نکتہ جہاں لکیر کے فقیر ہوں وہاں نہیں نہ کھلتا ہے نہ کوئی بتاتا ہے لیکن جہاں کوئی تفکر اور تدبر کرنے والا ہو وہ یہ نکتہ چھیڑ دیتا ہے اللہ ما اقبال نے خودی تربیت خودی و تشکیل خودی جو بیان کی ایک پہلو اس بحث کا خودی کا یہی ہے کہ تمہیں خود بننا ہے اپنی خودی خود کشف کرنی ہے بنانی ہے تشکیل دینی ہے اور اس تک پہنچنا ہے انہوں نے اپنے انداز سے اس مطلب کو ذکر کیا ہے اور دیگر علماء نے اپنے انداز سے اپنے بیان سے اس کو ذکر فرمایا ہے اور قرآن کی تفسیر ہے فلسفہ خودی اقبال کا قرآن کی تفسیر ہے یعنی مکلفیت انسان کی وضاحت کر رہے ہیں اے انسان تو کس چیز کا مکلف ہے تو سب سے پہلے اپنی حقیقت پانے کا مکلف ہے اپنی حقیقت تک پہنچنے کا مکلف ہے پیدا کہاں ہوا ہے سرحدِ ادم پر سرحدِ ادم سے اس نے سفر کرنا ہے مقامِ انسانیت تک اور اس سفر کے اندر جو انسان کی ضرورت ہے اس کا نام ہے ہدایت ہدا و حادی عرب زبان میں عرب لغت میں ایسی نمائع چیز کو کہتے ہیں جو دور سے نظر آ جائے سہرائی علاقوں میں یہ مشکل ہوتی ہے کہ وہاں پر معین راستے نہیں ہوتے جیسے سمندر کے اندر روڈ بنے ہوئے نہیں ہیں سڑکیں بنی ہوئے نہیں ہیں سہرہ سمندر کی مانند ہوتا ہے سڑکیں اور گلیاں اور روڈ اور محلے اور بلانک بنے ہوئے نہیں ہیں سہرہ میں عموماً کھو جاتے ہیں سہرہ میں جس طرح دریا نورد و سمندری سفر کرنے والے لوگ کشتیاں کھو جاتی ہیں سمجھ میں نہیں آتی انہیں کہ ہم کہاں پہنچے ہیں کدھر جانا ہے بعض اوقات خصوصاً جب قدیم زمانوں میں آسمان پہ بادل ہوتے تھے اور ستارے نظر نہیں آتے تھے کشتیاں کھو جاتی تھیں کیونکہ سمندر میں چاروں سو و شش جہات ایک جیسی ہیں آپ جس طرف دیکھیں ایک جیسا منظر نظر آتا ہے آپ کو رات کو ستاروں کی مدد سے انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سمت کہاں ہیں ستارے ان کی رہنمائی کے لیے ہیں سہرہ بھی ستاروں کی سمندروں کی مانند ہے سہرہ میں راستے معلوم نہیں ہوتے منزل معلوم نہیں ہوتی سہرائی مسافر جب سہرہ میں سفر کرتا ہے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جاتا ہے اپنی سمت و جہت و منزل تک پہنچنے کے لیے کہ میں راستے سے بہک نہ جاؤں ہٹ نہ جاؤں وہیں جاؤں جہاں مجھے جانا ہے عربوں نے سہرہ میں مختلف جگہوں پر نشانیاں رکھی ہوتی تھی ایسی نشانیاں جو دور سے نظر آتی ہیں جیسے ساحل سمندر پر ایک برج بنا دیا جاتا تھا ٹاور اور رات کو اس میں لائٹ جلا دیتے تھے بعد میں جب بجلی آگئی تو وہ کہانیوں کا موضوع بن گیا قدیم زمانے سے ساحل سمندر پر ایک مینار نما شہب رکھی ہوتی تھی مینار یعنی جہاں پر نور نظر آئے مینار بلند شہب کو نہیں کہتے اردو میں مینار بلندی کو کہتے ہیں کھڑا ڈنڈا آپ نکاہ دیں کہتے ہیں یہ مینار ہے گول کر دیں کہتے ہیں گمبد ہے یہ روشن ہو یا نہ ہو مینار یعنی جہاں نور ہو نور نظر آئے عظیم بلندیاں برج بناتے تھے ٹاور بناتے تھے اور اس کے اوپر نور لٹکا دیتے تھے لائٹ لگا دیتے تھے تاکہ دور سے آنے والوں کو یہ لائٹ نظر آئے سمندروں کے کنارے یا سہراؤں میں سہراؤں میں چونکہ دراخت بھی نہیں ہوتے پہاڑ بھی نہیں ہوتے ایک جیسا سہراؤں ہے اس میں لکڑی کھڑی کر کے یا پتھر اوپر نیچے کھڑے کر کے ایک بلند نشانی لگا کر اس کے اوپر جھنڈا لگا دیتے تھے کوئی علم لگا دیتے تھے علم اسی سہرائی ضرورت کے لئے تھا وہ علم جس کے ذریعے سے منزل کا علم حاصل ہو علم ما یعلمو بهی شیع جس کے ذریعے سے کسی شیعہ کا علم حاصل ہو اس کو علم کہتے ہیں کپڑے کے پھریرے کو اس وجہ سے علم کہتے ہیں کہ جہاں یہ لگا ہوا ہو اس سے انسان کو کسی اور حقیقت کا علم حاصل ہوتا ہے اس لئے سے علم کہتے ہیں جھنڈا لگا دیتے تھے یا کوئی اور نشانی یا کوئی رنگ یا کوئی اپنی علامت ایسی رکھ دیتے تھے تاکہ سہرائی مسافر بھٹک نہ جائے کھو نہ جائے اور دور سے نمائیہ چیز جو سب سے پہلے نظر آتی تھی اس کو حد یہ کہتے ہیں عرب یا حدہ کہتے ہیں اس کو حدہ دور سے پہلی نگاہ ڈالتے ہی نظر آنے والی شئی یہ حد یہ ہے اسی سے ہدایت نکلا ہے لفظ جو قرآن نے اپنی اڈیالوجی کے لئے استعمال کیا ہے الفاظ قرآن نے بول چال کی عربی سے چونے ہیں لیکن معانی سہراؤں سے نہیں لیے معانی بدووں سے نہیں لیے زبان بدووں کی ہے عام لوگ سہرائی لوگ جو بولتے تھے جن الفاظ کے ذریعے اپنا معافظ ضمیر بیان کرتے ایک دوسرے کو سمجھتے سمجھاتے تھے اللہ تعالی نے دین بھی اسی زبان میں بیان کیا ہے لیکن الفاظ عربی کے ہیں زمینی ہیں معانی الہی ہیں عرب اس نشانی کو حدی و حدہ کہتے تھے جو دور سے نظر آئے اور دیکھتے ہی انسان سمجھ جائے کہ مجھے جانا کہاں ہیں اللہ تعالی نے یہی لفظ چنہ دین کے لیے انسان کی بنیادی ضرورت کے لیے سب سے اہم ضرورت کے لیے جس کے ذریعے انسان انسانیت تک پہنچے گا مقصد خلقت تک پہنچے گا اس احتمام اس تعلیم اس معرفت اور ان فرامین کا نام ہدایت رکھا ہے ہدایت کو آسمانی کتابوں کی صورت میں ذکر فرمایا ذالک الکتاب لا رعب فی حدن للمتقین یہ ہدایت ہیں یہ کتابیں تورات ہدایت ہے انجیل ہدایت ہے قرآن ہدایت ہے اور ہدایت کی یہ حقیقت تعلیم دینے کیلئے اللہ تعالیٰ نے معلم بہجے کتاب بہجی معلم ساتھ مبعوس کیے جن کا کام یعلم ہم الكتاب والحکمہ اس کتاب کی تعلیم کی ضرورت ہے حکمت کی تعلیم کی ضرورت ہے کتاب و حکمت عام انسان کی پہلی ضرورت ہے غلے سے پہلے روٹی سے پہلے راشن سے پہلے لباس سے زیادہ ضروری روٹی نہیں ملی ہلاک نہیں ہوں گے آپ غلہ نہ ملا ہلاک نہیں ہوں گے مقصد خلقت سے محروم نہیں ہوں گے دباؤ میں رہیں گے تھوڑا سا اگر سہلیات نہ ملی اگر یہ جن کو ہم ضروریات زندگی کہتے ہیں یہ ضروریات اگر آپ کو میسر نہ آئیں روٹی کپڑا اور مکان ہلاک نہیں ہوں گے ہلاکت اس میں ہے کہ آپ کو مقصد خلقت نہ ملا ہلاکت اس میں کہ آپ کو ہدایت نہ ملی اگر انسان ہدایت نہ پاس اس لیے قرآن کریم میں کسی جگہ بھی انبیاء کی بیست کا مقصد غربت سے نکال نہیں ہے جو آج مسلمانوں کا منشور بن گیا ہے اسلامی جماعتوں کا منشور بن گیا ہے کہ بشریت کو غربت سے اور مسلمانوں کو غربت سے نکال نہ ہے اسلام غربت پسند نہیں کرتا فاقر کو شیطانی سلسلہ قرار دیتا ہے یہ شیطان کا راستہ ہے فقیر ہونا درماندہ ہونا محتاج ہونا تقدی کو پسند نہیں کرتا کیونکہ اس میں زلط ہے انسان کی دین انسان کو عزیز رکھنا چاہتا ہے سر بلند رکھتا چاہتا ہے سر نگون و سر افکندہ نہیں رکھنا چاہتا زلط سے دور رکھنا چاہتا ہے اور زلط کی کھائیوں میں سے ایک فقر ہے فاقہ جب انسان کے پاس مال نہ ہو یا وسائل زندگی نہ ہو اور اس میں کو قرآن کہتا ہے فقر کی تلقین شیطان کرتا ہے خدا کا پسندیدہ راستہ نہیں ہے نادار چونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم مخلوق ہو اور خدا نے رزق ہوگا تمہارے پاس تم اصلی مقصود کی طرف جا سکوگے لیکن اس کو خدا مقصد نہیں بناتا دین نے اس کو مقصد نہیں بنایا غربت کا خاتمہ ینی فرمایا اور کاروبار شروع کیا پھر آپ سب کو کھانے کے لیے لنگر بہت کچھ مل گیا یہ رسول آیا تمہیں لنگر دینے کے لیے چونکہ وہ احتمام اللہ نے کر دیا ہے جس پر ہر انسان خود رہنمائی اندرونی ہے و تجربہ اور انسان کی ذمہ داریوں میں سے قرار دیا کہ تجھے محنت کرنی ہے تجھے اپنی یہ وسائل زندگی حاصل کرنے اپنی ضرورت زندگی کا مال تجھے کمانا ہے پیدا کس لیے کیا اس لیے نہیں پیدا کیا راشن تیرے لیے پیدا کیا ہے تجھے راشن کے لیے پیدا نہیں کیا رزق تیرے لیے بنایا ہے نہ تجھے رزق کے لیے بنایا ہے تیرے لیے رزق بنایا ہے اپنی حصے کا رزق اپنی ضرورت کا رزق حاصل کر لیکن یہ رزق پا کر لے کر فقر سے نکل کر تجھے جانا کہا ہے ہدایت تک چونکہ ہلاکت فقر میں نہیں ہے زلالت میں جہالت میں مقصد زندگی جس دلدل میں کھو جاتا ہے وہ زلالت ہے وہ جہالت ہے انبیاء کو خدا نے بھیجا زلالت سے نکال نی کے لیے گمراہی سے نکال نی کے لیے ہدایت انسان کی پہلی ضرورت اہم ضرورت وہ بنیادی ضرورت ہے ہدایت کے لیے اصل عمر کا اصل حصہ ہدایت کے لیے وقف کرو اس سے جو بچ جائے فقر سے نکل نی کے لیے اس کو استعمال کرو ہدایت کا وقت لے کر فقر کو مت دو معیشت ضروری ہے آپ کے لیے معاش کے بغیر دباؤ میں رہتا انسان مشکلات میں ہیں معیشت کو وقت دو ہدایت سے جو بچ جائے اصل مقصود کی طرف متوجہ رہو اس ہدایت کا علم دے کر ہدایت کا منشور دے کر خدا ون تبارک وط اللہ نے رسول اللہ کو مبعوث کیا ہے رسول اللہ کی بیس کا مقصد و آئم اتحار کی خلقت کا مقصد ہدایت بشر ہے انسان کو ہدایت دینا وہ نکتہ سمجھانا جس کے لئے پیدا ہوئے ہیں رسول اللہ جب تشریف لائے اس دنیا میں عالم خالق میں دنیا کا نظارہ کیا جائزہ لیا جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ ہلاکت کے دہانے پہ تھی دنیا جس طرح قرآن کریم نے بھی فرمایا کہ آپ یاد کرو جب تم اذ کنتم على شفا جروف من نار تم آگ کے جہنم کے ہلاکت کے غرق ہونے کے دہانے پر تھے چونکہ ہدایت سے دور تھے تمہارے خدا تھے خود ساختہ تمہارا دین تھا گمراہ ہدایت نہیں تھی زلالت تھی وَإِن قَانُوا مِن قَبْلُ لَفِذ ذَلَالِ مُبِين ذَلَالَتِ مُبِين میں تم ڈوبے ہوئے تھے غرق تھے اس لئے ضرورت پڑی بے ستِ نبی کی ہدایت لے کر آئے قرآن کتاب ہدایت ہے ہمارا قرآن سے تعلق ہے احترام ہے اور کسرت سے اس کی تبات ہوتی ہے ہر گھر کے اندر موجود ہے اور اگر کسی نے بے حرمتی کر دی اس کی خیر نہیں اسے چلا دیتے ہیں دنیا میں سزا دیتے ہیں وہ مسلمان جنہیں قرآن کا اتنا پاس ہے اتنا احترام ہیں لیکن یہ نہیں پتا یہ قرآن ہے کس کے لئے قرآن ہدایت ہے عزیز من ذالک الکتاب لا رئیب فی هدن للمتقین یہ ہدایت ہے اور جب تک قرآن کے ہر نکتے سے ہر سطر سے ہر جملے سے ہر آیت سے ہر ترکیب سے ہر لفظ سے ہر کلمے سے اور ہر آیت سے اپنی لئے مخصوص ہدایت دریافت نہ کر لو آپ نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا ہے قرآن محجور ہے متروق ہے مخاطب بنو قرآن کے کیا کہہ رہا ہے قرآن آپ کو کیا کہنے آیا ہے قرآن قرآن اپنا تعارف فقط ہدایت کے طور پر کروا رہا ہے اب آپ اس کو دوسرے مقاصد کے لئے استعمال کرتے ہیں استخاروں کے لئے استعمال کرتے ہیں قسموں کے لئے استعمال کرتے ہیں اور دیگر مفادات کے لئے استعمال کرتے ہیں قرآن ہدایت ہے رسول اللہ نے آ کر قیام کیا قام جب تشریف لائے لوگوں کا نظارہ کیا فراء الام مفرقا فی ادیان اقفا على نیران و عابدت لعوثان منکرت للہ مع عرفان جب یہ صورت ہو زمین پہ رہنے والوں کی کیا کرنا چاہئے قام قیام کرو رسول اللہ نے قیام کیا فی ناس لوگوں کے اندر رسول اللہ نے قیام کیا یہ قیام استلاح ہے نہ کہ کھڑے ہو گئے قیام کھڑے ہونے کو بھی کہتے ہیں پاؤں کے اوپر وزن ڈال کے سیدھا کھڑا ہو جائے انسان اس کو حالت قیام کہتے ہیں جیسے نماز میں ہے یا عام آپ کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن کریم جس قیام کی بات کر رہا ہے یا سیدھا کے خطبے میں جس قیام کا ذکر ہے وہ مسنا وفرادا انتقوم للہ مسنا وفرادا انما آئیز اکم بواہدہ خدا تم صرف ایک نصیت ایک واز کرتا ہے وہ کان میں ڈال لو اور وہ یہ انتقوم للہ مسنا وفرادا خدا کی خاطر قیام کرو قیام اٹھو حرکت کرو زلالت کے خاتمی کے لئے احتمام کرو جہالت کے خاتمی کے لئے احتمام کرو کمراہیاں قیام کے بغیر ختم نہیں ہو سکتی اگر آپ قیام نہیں کروگے یہ دلدل تمہیں اپنے اندر اپنا حصہ بنا لے گی وہ ہی بچ جائے گا جو قیام کی حالت میں ہے جس نے اس کے خلاف قیام کیا ہے مبارزہ کیا ہے اس قیام سے مراد مبارزہ ہے قیام للہ یعنی خدا کی خاطر گمراہیوں کا مقابلہ کرو مبارزہ کرو ختم کرو ان کو نظام خدا کے قیام کے لئے دین خدا کے برپائی کے لئے ہر چیز کے خلاف قیام کروا رسول اللہ نے قیام کیا قام اف الناس رسول اللہ آئے اور لوگوں میں آکر قیام کیا کیسے کیا جیسے اللہ نے حکم دیا رسول اللہ نے آکر دیکھا مکہ کے اندر کوئی ایک بھی ساتھی نہیں ہیں پھر بھی قیام کیا اکیلے قیام کیا فراد قیام کیا تنہا قیام کیا ومسنا قیام کیا دو دو ہو کر قیام کیا چونکہ ہدایت کیلئے ضروری ہے ورنہ بشر گمراہی میں دوب کے ہلاک ہو جائے گا اگر اہل قیام نہ ہو قیام نہیں کریں گے اسی زلالت کا حصہ بن جائیں گے جس سرح آج ہے آج جس علاقے میں لوگ مومن مسلمان رہ رہے ہیں اور وہاں زلالت ہے وہاں گمراہی ہے وہاں حصہ ہیں اس کا جز ہیں صرف ایک حالت نجات دے سکتی ہے قیام قام افن ناس بال ہدایہ ہدایت کے ساتھ رسول اللہ نے قیام کیا نظام ہدایت حکم ہدایت کتاب ہدایت شعار ہدایت کے ساتھ رسول اللہ نے قیام کیا یہ بات پہلے بھی بعض مجالس میں اس کا ذکر آیا ہے اشارتا رسول اللہ جس معاشرے میں آئے تھے وہ معاشرہ اتفاقا ہدایت کے لئے تیار نہیں تھا ویل فیر کاموں کے لئے بہت تیار تھا چونکہ وہاں فقیر ترین لوگ رہتے تھے مکہ ایسی سرزمین جس میں نہ پانی اترتا آسمان سے نہ زمین سے نکلتا ہے نہ فصل ہوتی ہے سنگلاخ زمین یں خجوریں تک نہیں ہوتی باقی سہرہ میں مختلف ذرخیز علاقے ہیں مکہ کے دائیں بائیں طائف کا علاقہ ہے اچھا ذرخیز علاقہ ہے یا جدہ ہے اس کے اندر پھر فصل اگ سکتی ہے مدینہ ہے کچھ فاصلے پر وہاں پر فصلیں اگتی ہیں یا اس قسم کے اور بیچ میں خطے ہیں لیکن مکہ میں کچھ بھی نہیں اگتا بارش ہی نہیں ہوتی سنگلاخ ہے پتریلی زمین ہے یہاں جو لوگ رہتے تھے فقر و فاقع میں تھے نہ کھیتی باری نہ کوئی اور ان کا کاروبار تھا ایک بہت بڑی تعداد غلاموں کی تھی اور سب سے زیادہ جبر کا شکار عورتیں تھی عورتیں مایائی شرمندگی اور ننگ تھی عورت کی پیدائش پر ہی خاندان میں قلبلی مات جاتی کہ مو کیسے دکھائیں لوگوں کو کہ ہمارے بیٹی پیدا ہو گئی ہے جیسے بہت بڑا گناہ سرزاد ہو گیا یہ حالت تھی اس معاشرے میں اگر رسول اللہ یہاں قیام کرتے حقوق ناس حقوق بشر کے ساتھ قیام کرتے سارے لوگ ساتھ دیتے غلاموں کی آزادی کی تحریک چلاتے سب لوگ ساتھ دیتے اگر رسول اللہ آکر ایک انجیو بناتے اور راشن تقسیم کرتے سارا مکہ رسول اللہ کا حامی ہو جاتا اور اگر رسول اللہ آکر حقوق نسوان کی تحریک چلاتے مکہ کی عورتیں ساری رسول اللہ کی حامی ہو جاتی چونکہ ساری عورتیں مغلوب تھی ان کا مقام نہیں تھا یہ کام نہیں کیے یہ نہیں کہا کہ لوگ اب میں آگیا ہوں اب کوئی فقیر یہاں نہیں رہے گا اب کوئی غلام یہاں نہیں رہے گا اب کوئی بے روزگار یہاں نہیں رہے گا اب کوئی شخص ایسا درماندہ یہاں نہیں رہے گا یہ قیام کی سارے عیب تھے یہ مشکلات تھیں لیکن قیام ان کے خلاف نہیں کیا چونکہ یہ نتیجہ ہیں یہ سبب نہیں ہے رسول اللہ نے نتیجے کے خلاف قیام نہیں کیا سبب کے خلاف قیام کیا اس ساری حالت کا ذمہ دار گمراہی ہے گمراہی کے خلاف قیام کیا ہدایت کا پرچم لے کر رسول اللہ نے قیام کیا خوشحال زندگی کا نعرہ نہیں لگایا روٹی سے بھی محروم اور مکان سے بھی محروم تھے اس کا مطلب یہ نہیں کہ رسول اللہ کو ان کے ساتھ ہمدردی نہیں تھی جو روٹی کپڑے مکان سے محروم تھے نا ہمدردی تھی اور رسول اللہ صرف اس نسل کے لیے نہیں کرنا چاہ رہے تھے مشکلات حل بلکہ قیامت تک ہر محروم زلالت و گمراہی ختم اگر غربت ختم ہو جائے زلالت ختم نہیں ہوتی کتنی لوگ ہیں بے روزگار پھر ان کو روزگار مل گیا پہلے سے زیادہ گمراہ ہو گئے فقر ختم ہو گیا پہلے سے زیادہ گمراہ ہو گئے جب فقیر تھے کم گمراہ تھے جب امیر ہو گئے تو رسول اللہ نے آ کر ہدایت کا فقیروں سے زیادہ گمراہ تھے دونوں ایک دلدل میں ڈوبے ہوئے تھے امیر و فقیر اس لئے پہلی ضرورت بشر کی اپنا حدف رکھا ہدایت قیام فرمایا ہدایت کے ساتھ ہدایت جس سے آج ہم مستغنی اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہیں ہدایت سے اور بے نیاز اس وجہ سے سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسا دین سکھایا گیا ہے جو ہمیں ہدایت سے بے نیاز کر دیتا ہے آپ بغیر ہدایت کے نجات یافتہ ہو دو قوموں کو ایسا دین سکھایا گیا بنی اسرائیل کو اور مسلمانوں کو بنی اسرائیل کو ان کے علماء نے ایسا دین سکھایا پیسوں کے بدلے میں آج بھی ان کے آرائج ہے گناہ کرو فورا کلیسہ میں جو پاپ کو پیسے دو اور اطراف کرو کہ اے پاپ میں نے یہ گناہ کیا ہے وہ رقم دیکھے گا اور اس کے بعد کہے گا یہ میں نے دو دیا ہے اگلی اتوار تک تم بلکل پاک صاف ہو اس دوران اگر پھر کیا تو پھر آجانا اتوار کے اتوار آکے آپ پیسے دے کے گناہ اپنی معاف کروا کے پھر چلے جاؤ یہ دھندہ ہے وہ اتوار کے اتوار کرتے ہیں وہ مسلمانوں نے ڈیلی شروع کر دیا ہے روزانہ شروع کر دیا ہے وہ چرچ میں بیٹھ کر پیسے لے کے لوگوں کی گمراہی کی تعید کرتا ہے یہ ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو گمراہی سکھاتا ہے ہدایت سے بے نیاز قرار دیتا ہے ہدایت سے مستغنی قرار دیتا ہے سب سے بڑی زلالت کسی قوم کے لیے بدبختی یہی ہے کہ اس کو ایسے لوگ میسر آجائیں جو اسے ہدایت سے بے نیاز قرار دیں آپ کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے چونکہ آپ کی نجات بغیر ہدایت کے ہو جائے گی پارٹی مضبوط ہے آپ کی ہدایت پہلی ضرورت ہے عزیز امان آپ کی ضرورت عورت کی ضرورت مرد کی ضرورت باپ کی ضرورت بچوں کی ضرورت خاندان کی ضرورت اور ہر نسل کی پہلی ضرورت ہدایت ہے اس لئے خدا ون نے بشر کی نجات دہندہ کو ہدایت کے پرچم کے ساتھ مبعوس کیا ہے یہ نہیں فرمایا اے رسول میری خالقوں کو غلہ نہیں مل رہا اس لئے آپ کو بھیج رہا ہوں کہ انہیں غلے کی منڈی کا طریقہ بتا دو غلہ کیسے کمائیں یہ فرمایا کہ اے رسول ان کے اندر خدا نے ایسی صلاحیتیں رکھ دیں غلہ خود اگا لیں گے ہدایت خود نہیں ہدایت تک نہیں پہنچ سکتے جناب سیدہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ تشریف لائے اور لوگوں کے درمیان آ کر قیام فرمایا سنت رسول قیام ہیں جناب زہرہ نے رسول اللہ کی معرفت میں یہ فرمایا کہ رسول اللہ نے قیام کیا ہدایت کے ساتھ قیام کیا وَأَنْقَدَهُمْ مِنَ الْغَوَایَا رسول اللہ نے ان لوگوں کو غوایت سے نجات دی انقاذ کیا انقاذ ڈوبتے ہوئے کو پانی سے جو پانی میں ڈوبگیاں کھا رہا ہو اس کو نکال لینا انقاذ کہلاتا ہے یا اگر کوئی جل رہا ہو اس کو بچا لینا انقاذ کہلاتا قَدَهُمْ مِنَ الْغَوَایَا غین کے ساتھ قرآن کریم میں ہے زلالت جناب سیدہ نے تفسیر کی زلالت کی ایک غوایت کے ذریعے تین چیزوں سے کی ایک امایت کا ذکر کیا اور غوایت کا ذکر کیا کہ یہ لوگ غوایت میں ڈوبے ہوئے تھے اور امایت میں ڈوبے ہوئے تھے ایک عین کے ساتھ شروع ہوتا ایک غین کے ساتھ غوایت غوا قرآن کریم کی اسطلاح ہے یہ غوایت بٹکنے کو کہتے ہیں جب انسان بٹک جائے اصل راہ سے ہٹ جائے نجات کے راستے سے ہٹ جائے دائیں بائیں ہو جائے اور گر جائے حلاقت کے اندر گر جائے اس کو کہتے ہیں غوا بٹک گیا گمراہ ہو گیا تمام لوگ غوایت میں ڈوبے ہوئے تھے رسول اللہ نے آ کر انہیں انقاد کیا نجات دی بٹکے ہوئے کو نجات دی زلالت پہلے یہ معنی ہوا ہے اور مناسبتوں سے شاید اسی خطبے کی تفسیر سابقہ البتہ سال جہاں تک میرے ذہن میں آتا ہے ممکن کسی اور مناسبت سے آپ نے سنا ہو یہ ہدایت کی چابیاں ہیں غور سے سنا کریں یہ مطالب اور ان معانی کی روشنی میں پھر قرآن پڑھیں جب معنی ذہن میں آتا ہے سمجھ میں آتی یہ بات پھر دوبارہ کانو من قبل لفی ذلال مبین ذلال ذاد کے ساتھ سرگردانی کو کہتے ہیں کنفیجن کو اردو میں چونکہ اردو تنگ زبان ہے عربی کے نسبت اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہیں گمراہی پورا فٹ ترجمہ نہیں ہے صحیح ہے لیکن ذلالت کا ایک شعبہ ہے گمراہی پورا مانا ذلالت کا گمراہی کے اندر نہیں سمایا اصل ہے حیرت سرگردانی نافہمی نہ سمجھنی کی وجہ سے حیرت میں پڑ جانا کہ کیا کریں کدھر جائیں ذلالت جو کہ گمراہی میں راہ جس پر گم ہو جائے جس کو راستہ نہ سمجھ میں آئے اس کو کہتے ہیں گم راہ لیکن جسے مقصد ہی سمجھ میں نہ آئے اسے تو گمراہ نہیں کہتے ہیں راہ جس کو سمجھ میں نہ آئے مقصد معلوم ہے راستہ نہیں معلوم آپ نے لاہور سے نکل نہ ہے کسی اور شہر کی جانب یہ لاہور کے اندر ہی کوئی مقصد ہے منزل جہاں جانا جاتے ہیں لیکن راستہ نہیں جانتے اور نکل پڑے کہیں اور چلے گئے فرض کریں آپ حالت کا نام گم راہی ہے یعنی راہ گم کرنا اور اگر کوئی مقصد گم کر بیٹھا ہو اسے گمراہ نہیں کہتے گم مقصد کہتے ہیں زلالت کا حصہ ہے جنہیں مقصد ہی معلوم نہ ہو بڑی کنفیجن یہ ہے کہ مقصود کیا ہے اور اس سے بڑھ کر آگے جب مقصد بھی معلوم نہ ہو مقصد تک جانے کا راستہ معلوم نہ ہو اس بارے میں حیرت ہو اور رہبر معلوم نہ ہو راہ بھی معلوم نہیں اور گم رہبر بھی ہیں گم راہ گم منزل گم مقصد و گم رہبر یہ ہی معلوم نہ ہو کہ رہنما کون ہے رہبر کون ہے آپ کو یہ سارے لوگ زلالت میں نظر آئیں گے جتنی مخلوق کنفیوز ہے یہ زلالت میں ہے اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم خود کیا ہیں زلالت مبین میں ہے یا نہیں یہ دیکھیں کہ کنفیوزن کسی شعبے میں پائی جاتی ہے یا نہیں منزل پتا ہے مقصد معلوم موجود ہے وہ آگاہ ہے اس سے ہم اگر یہ تین یا چار جہاد سے آپ کے پاس آگاہی ہے حقیقت معلوم ہے آپ ہدایت یافتہ ہیں لیکن اگر کسی شعبے کے اندر کنفیوزن پائی جاتی ہے اسی کو قرآن زلالت کہہ رہا ہے اور نبی اسی سے نکال نہیں آئے ہیں کیونکہ کوئی کنفیوز نجات نہیں پائے گا ہم عموماً رحم آتا ہے کنفیوزن پر رحم آتا ہے اور اس کو ایک فضیلت کے طور پر اپنے لئے ناقل کرتے ہیں ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی کنفیوزن زلالت ہے قرآن اس کو کہہ رہا ہے زلالت صرف گمراہی نہیں ہے راہ گم کرنا منزل گم کرنا رہبر گم کرنا مکتب گم کرنا ایڈیالوجی گم کرنا دین گم کر دینا یہ سب زلالت ہے اور بدترین زلالت یہ ہے کہ اس کا متبادل اپنا لے انسان یعنی اصلی منزل کے علاوہ ایک جھوٹی منزل چن لے اصل رہبر کے علاوہ غلط جھوٹا رہبر چن لے یہ زیادہ خطرناک علاقت ہے اور اصل دین کے علاوہ ایک جالی دین اپنا لے خود ساختہ دین اپنا لے غوایت راستے سے بھٹک جانا ہے اتر جانا عموماً لوگ سیدھی راہ پر یا اصل راہ پر چلتے چلتے کسی بھی وجہ سے راستے سے اتر جاتے ہیں یا کوئی انہیں اتار دیتا ہے اس سے غوایت کہتے ہیں مثال پہلے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہوئی ہے جیسے ٹرین کا راستہ ٹرین عموماً راستہ بدل دیتی ہے لیکن سواریوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ٹرین کا راستہ بدل گیا ہے اس لیے کہ ڈرائیور نہیں بدلتا ٹرین کا راستہ کانٹے والا بدلتا ہے جو ٹرین سے باہر ہوتا ہے کسی پلیٹ فارم پر سٹیشن پر وہ ٹریک بدل دیتا ہے سٹیرنگ نہیں بدلتا ٹریک بدل دیتا ہے راستہ بدل دیتا ہے سواریاں خوش ہیں کہ جھولے آرہے ہیں ٹرین چل رہی ہے ہم اپنی مقصد کی طرف جا رہے ہیں وہ غیر محسوس طور پر ٹرین کی پٹڑی بدل دیتا ہے رسول اللہ کو یہ کھٹکا تھا امت کو متوجہ کر کے کہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ تمہارا راستہ نہ بدل دیا جائے تمہیں کسی اور راہ پر نہ چلا دیا جائے حدیث ابن مسعود سے یہ حدیث نقل ہے صحابی رسول اللہ سے کہ ایک دن رسول اللہ نے اپنے صحابیوں کو اکٹھا کر کے اور ریت کی اوپر اپنی انگلی سے ہاتھ سے تین لائنیں کھینچی ایک درمیان میں دو دائیں اور بائیں اور پھر فرمایا کہ اے صحابی میرا راستہ یہ ہے یہ درمیانہ خط یہ میرا راستہ ہے یہ دائیں بائیں اس کے پرالل دو راستے ہیں وہ بھی سیدھے ہیں ان کا رخ بھی ادھری ہی ہے جہاں میرے راستے کا رخ ہے لیکن وہ میرے راستے نہیں شیطان کے راستے ہیں متوازی راستے میرے نہیں حیرت میں انسان متوازی راستوں میں پڑ جاتا ہے عموما کنفیوز امت یہ ہوتی ہے جس کو یہ لگتا ہے کہ سب نجات کی طرف جا رہے ہیں یہ بھی ٹھیک جا رہے ہیں وہ بھی ٹھیک جا رہے ہیں فلاں بھی ٹھیک جا رہا ہے جو قیام کیے ہوئے وہ بھی ٹھیک ہے جو قیام کا مخالف ہے وہ بھی ٹھیک ہے کنفیوز کو یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول بھی ٹھیک جا رہے ہیں ابو جحل بھی ٹھیک جا رہے ہیں کیونکہ دونوں قریشی ہیں یہ کنفیوزن کی علامت ہے یہ زلالت کی علامت ہے خدا ون تبارک وطالہ نے رسول اللہ کو بھیجا اس زلالت سے کنفیوزن سے لوگوں کو نکال لے انقضہ من الغوای جب رسول اللہ تشریف لائد دیکھا یہ سب کے سب گمراہی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں زلالت کے اندر ڈوبے ہوئے غرق ہیں حضرت نے انہیں نجات دی باہر نکالا جناب سیدہ ان کو یاد دلا رہی ہیں تم تھے کیا اور رسول اللہ نے تمہیں بچایا کیسے وہ اگلے جملے میں ہے وَبَسَّرَهُمْ مِنَ الْعَمَائَةِ این کے ساتھ اما نابینائی کو کہتے ہیں اما بسر کے مقابلے میں بسر بینائی اما نابینائی نابینہ انسان جو نہ دیکھ سکے آنکھیں ہوں لیکن اسے نظر نہ آتا ہو آنکھوں میں کسی بیماری کی وجہ سے خرابی کی وجہ سے ہو جاتا ہے انسان نابینہ ہو جاتا ہے یہاں مراد آنکھوں کی نابینائی نہیں ہے بصیرت کی نابینائی عقل کی نابینائی انسان کی جب عقل نابینہ ہو جائے اما ہو جائے اسے کچھ دکھائی نہ دے سجائی نہ دے سمجھ میں نہ آئے حق و باطل میں تشخیص نہ کر سکے انسان یہ اما ہے نابینہ کی طرح عزیز امن آپ توجہ کریں قرآن کریم کی اسطلاحات و تعبیرات کو دیکھیں اور پھر ملت کی امت کی حالت دیکھیں تو یہ سب کچھ جو سیدہ بیان فرماری دین بیان ہے و بیانات کے ساتھ ہے یعنی بہت کھلا ہوا واضح و روشن بوم کی تفسیر میں یہ عرض کیا تھا کہ بوم کے مقابلے میں بیان ہے یا چیز کھلی ہوتی ہے واضح و روشن یا نہ غیر واضح ہوتی ہے معلوم نہیں دوندہ ہے دوندہ کے اندر واضح نہیں ہو رہا کہ کیا ہے آگے لیکن جب دوندنا ہو مطلعہ صاف ہو سورج نکلا ہوا ہو روشنی ہو وہاں پر ہر چیز کھلی روشن نظر آتی ہے اب یہ آپ کے سامنے ہر چیز واضح ہے کھلی ہوئی ہے روشن ہے بیان ہے لیکن اگر دوندچہ آ جائے دھوان آ جائے غیر واضح ہو جاتی ہے یعنی یہ پتہ جلتا ہے کہ کچھ ہے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کیا ہے یہ الجن اس کا نام ہے کہ جس میں چیز واضح نہ ہو ابحام مبہم دین واضح ہے روشن ہے مبین ہے لیکن ملت کنفیوز یہ کنفیوزن کیوں پیدا ہوئی اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ ایک بتانے والے ابحام کا شکار ہیں جنہوں نے دین بیان کرنے کا اہدہ سمالہ ہے خود ان کے لئے دین روشن نہیں یعنی آگا نہیں علی علیہ السلام نے نحج البلاغہ میں ایک خطبے میں فرمایا کہ دین بیان کرنے وہ بیٹھ گئے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے رجل قمش جہلن وہ شخص جس نے جہالت بٹور لی ہے خطابت سیکھ لی ہے مہارت سیکھ لی ہے آواز اچھی ہے اس کی یہ ممبر پہ آ بیٹھتا ہے لوگوں کو دین بتانے کے لیے عالم بن کر قاضی بن کر مفتی بن کر فتوے دیتا ہے جب کہ یہ قوت تشخیص نہیں رکھتا حق و باطل کی پہچان نہیں رکھتا ایسے اندھیرے میں تیر پھینکتا ہے امیر الممنین نے اس کی یہ حالت بتائی ہے کہ یہ بات کر کے ڈرتا رہتا ہے صحیح بات کر کے ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں غلط ہی نہ ہو جائے اور غلط بات کر کے مطمئن ہوتا ہے کہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی امیدوار رہتا ہے کہ شاید لگ جائے بات تو کا لگ جائے سہی مکڑی کی طرح جال بنتا ہے اور اس جال میں خود پس جاتا ہے شبہوں کے جواب دینے کے لیے برتی کی دلیلیں دیتا ہے منگھرد باتیں کرتا ہے اور اسے کے اندر خود علج کر دوسروں کو بھی علجا دیتا ہے اور پھر جب فتوہ دیتا ہے ناحق خون بہتے ہیں اس کے فتوہ سے اور وہ ناحق خون و ناحق حقوق جو چھنے ہیں و ضائع ہوئے وہ اس عالم و اس شخص کے فتوہ کے فریاد کر رہے ہیں خدا کے سامنے یہ شخص جس نے جہالت بھٹور لی ہے جب قوم کو یہ مبلغ مجسر آئیں دین کے اندر ابحام پیدا ہو جاتا ہے واضح دین کنفیجن آ جاتی ہے اس کے اندر دوسرا شعبہ یہ ہے کہ دین سیکھنے والے سننے والے امایت کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اما بیماری ہے نابینائی انسان نابینہ ہو جاتا ہے نابینہ کے سامنے بہت واضح چیز رکھیں اسے نظر نہیں آتی نابینہ دن کی روشنی میں بھی کچھ نہیں دیکھ سکتا اگر ہم چاہتے ہیں دین مبین لوگوں کو سمجھ میں آئے دین تو واضح ہے روشن ہے بیین ہے لوگ کیوں کنفیوز ہیں لوگ کیوں حیرت میں ہیں لوگ کیوں سرگردان ہیں کیوں ان کے لئے کوئی چیز واضح نہیں ان بیماریوں کی وجہ سے جو ناب سیدہ فرما رہی ہیں ایک غوایت میں ڈوبے ہوئے ہیں گمراہی میں بھٹکے ہوئے ہیں دوسرا امایت کا شکار ہے نابینہ کوری آنکھ کی کوری کور فارسی میں کہتے ہیں اندے کو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کور دل کور دماغ کور نظر کور قرانہ ہنی اندہ نابینہ جس کو نظر نہ آئے رسول اللہ نے ان کو امایت کی بیماری کا علاج کیا ان کو بصیرت اتا کی بسرہم منال امایہ امایت کی بیماری ان کی دور کر کے بصیرت اتا کی رسول اللہ نے یعنی بے شعور تھے نافہم تھے اور رسول اللہ نے ان کی بے شعوری سے فائدہ نہیں اٹھایا توجہ فرمائیں بے شعوروں کے سامنے زیادہ موجزے دکھائے جا سکتے ہیں بلکہ معمولی کام بھی موجزہ بنا کر پیش کیا جا سکتا ہے جتنے لوگ زیادہ بے شعور ہوں گے بے شعوری سے فائدہ اٹھانے والے اتنے زیادہ ہوں گے جیسے اس وقت ہمارے ملک کے اندر ہیں مذہب کے نام پر سیاست کے نام پر کاروبار کے نام پر کیوں زیادہ دھوکہ دینے والے زیادہ ہیں چکر دینے والے زیادہ ہیں چونکہ لوگ بہت بے شعور ہیں اس بے شعوری سے فائدہ اٹھانے والے اس لیے زیادہ ہیں کہ یہ بے شعور زیادہ ہیں یہاں پر آپ علم و فاضل حاصل کر کے آ کے بورڈ لگائیں کہ ایوہ الناس میں عالم میں فاضل تجربہ کر لیں میں دین کی مثال نہیں دیتا عام رائج کسی چیز کی مثال دوں اگر آپ ڈاکٹر بن کر آئیں دنیا کے بہت بڑے پروفیسر بن کر آئیں اور بورڈ لگائیں کلینک بنائیں ہسپیٹل بنائیں اور اس میں لکھیں کہ آپ بہت بڑے ماہر پروفیسر ڈاکٹر ہیں اور یقینی علاج کرتے ہیں بیماریوں کا آپ کے ساتھ ہی کلینک کے ساتھ اگر ایک پیر آجائے ایک نجومی آجائے ایک آمل بابا آجائے بنگالی کال علم کا ماہر کال دل والا اور وہ آکے اپنا بورڈ لگا لے اسی ملک کے اندر آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے پروفیسر کا کلینک زیادہ چلے گا یا پیر کا دھندہ زیادہ چلے گا پیر کا دھندہ زیادہ چلے گا ڈاکٹر کو بڑی انویسمنٹ کرنا پڑتی ہے اس کو لوگوں کے علاج کے لیے وسائل خریدنے پڑتے ہیں کیپمنٹ خریدنا پڑتا ہے کلینک بنانا پڑتا ہے بہت مہنگا پڑتا ہے اس کو شاید کروڑا روپیہ لگا کر بہترین ماحول بنائے اور یقینی علاج کرتا ہو لیکن اس کے پاس چند باشعور لوگوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں آئے گا باقی سب لائن لگی ہوگی اسی پیر کے پاس اور اگر شک ہے تو آپ دیکھ لیں گلیوں میں اور مجھے تو یقین ہے کہ آپ خود بھی ایسا کبھی کیا ہوگا آپ نے پروفیسر چھوڑ کے کسی عامل کا سہارا لیا ہوگا ہیں ایسے لوگ کاروبار میں مشکل پیش آ جائے گی پوچھتے ہیں روز بارہ پوچھتے ہیں کہ کالے علم کی کیا حقیقت ہے کالا علم اثر کرتا ہے نہیں کرتا کیوں کہتے ہیں اس میں کالے علم کا کیا تعلق ہے کام ہوتا ہوتا رہ گیا ہے کسی وجہ سے ہوتا ہوتا رہ گیا ہے رشتے نہیں ہوتے عموماً بچوں کے رشتے نہیں ہوتے ہوتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں کالے علم کا اثر ہے ویزا ملتے ملتے رہ جاتا ہے کالے علم کا اثر اور یہ مذہبیوں کے گھروں کے اندر یہ باتیں ہیں جتنے بھی کالے علم کے متوالے ہیں یہ سب وہ ہیں اپنے آپ کو دین سے بھی منصوب کرتے ہیں اللہ سے بھی منصوب کرتے ہیں اور پھر اپنے مسائل نجومیوں سے جا کر حل کرواتے ہیں بابوں سے جا کر حل کرواتے ہیں گرہلو مسائل گرہلو ناچاکیاں حتی طبیعت خراب ہو جائے صحت خراب ہو جائے شگر کا علاج نجومی سے جا کر کروائیں گے بے شعوری کی وجہ سے یہ مثال دی ہے ایک شعبے کی میں نے دین میں اس سے بھی زیادہ دھوکہ ہے طب میں کم ہے دھوکہ دین میں اس سے بھی زیادہ دھوکہ ہے اگر دین میں ایک طرف ایک آیت اللہ العظمہ آ جائے ایک فقی و مجتہد آ کر آپ کے سامنے پرچمِ ہدایت نصب کرے و قیام کرے اور ایک شعب دباز و مداری آئے آپ کیا سمجھتے ہیں دونوں میں سے لوگ کس کی طرف جائیں گے شعب دباز کی طرف جائیں گے ایک واقعی مثال نقل کرتے ہیں علماء اپنے شاگردوں کے لیے مدرسوں میں ایک بہت بڑی شخصیت مرزاِ قمی کے نام سے ہیں جنہوں نے بڑی علمی کتابیں لکھی ہیں نصاب کے کتابیں اجتہادی کتابیں خود بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے مجتحد تھے مرزاِ قمی ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں حوضوں میں یہ بزرگوار مرجع تقلید تھے لیکن ساتھ تبلیغ بھی کرتے تھے ایک جگہ بیٹھے ہوئے مرجع نہیں تھے تبلیغ بھی کرتے تھے جاتے تھے مختلف جگہ پر گہوں میں دہاتوں میں لوگوں کو تبلیغ بھی کرتے اور مبلغین کی ایک مشکل ہے جو میں اکثر مبلغین سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جب آپ تبلیغ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں کے مقامی مسائل کیوں پر دھیان رکھیں کہ آپ کی وجہ سے وہاں مقامی عالم یا پیش نماز اس کا کاروبار خطرے میں نہ پڑے چونکہ اگر وہ یہ احساس کر لے کہ ان کی وجہ سے مجھے اثر پڑے گا پھر وہ مقابلے پہ اتراتا ہے مرزاِ قمی مجتحدِ آزم ایک جگہ گئے قم کے ساتھ ایک شہر ہے ساوا وہاں پر تبلیغ کے لیے اور وہاں پہلے مقامی جو تھا ایک شخص جو عالم معروف تھا لیکن تھا نہیں اس نے یہ دیکھا کہ یہ تو واقعی عالم آ گیا ہے آج لوگوں کو یہ سیمپل نظر آ جائے گا کہ حقیقی عالم تو ایسا ہوتا ہے ممکن ہے میرے بارے میں شک کرے میرا کاروبار خراب ہو جائے اس نے لوگوں میں یہ مشہور کر دیا کہ یہ جو مجتحد آیا ہے مرزاِ قمی یہ مجتحد نہیں ہے ایسے فراد ہے کچھ بھی نہیں جانتا یہ ایسے لوگوں نے نام اس کا مشہور کر دیا مجھ سے کم پڑا ہوا ہے اس نے لوگوں کو نمازیوں کو مجمع کو مشکوک بنا دیا آہستہ آہستہ لوگوں کو دیکھا انہوں نے آ کر کہ جب یہ ہمارا اپنا عالم مقامی پش نماز کہہ رہا ہے تو بات تو ٹھیک ہی ہوگی یہ عادل ہے بات بڑھ گئی انہوں نے کہا کہ اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں اسی نے کہا کہ امتحان لیتے ہیں اس کا مرزاِ قمی کا یا دونوں کے علم کا امتحان لیتے ہیں امتحان کا دن آ گیا ایک دن مقرر ہوا کہ یہ مرزاِ قمی کچھ پڑا ہوا ہے یا نہیں لوگ بیٹھے مسجد میں اور اس شخص نے ایک بلیک بورڈ منگوایا اور آ کر کہا کہ ابھی پتہ چل جاتا ہے یہ کتنا مجتحد ہے کتنا نہیں ہے اور مرزاِ قمی سے کہا کہ وہ بہت خوشخط لکھتے تھے ان کی کتابیں ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئے کتابیں ابھی بھی بڑے نادر نسخیں ہیں قیمتی بہت عالی خط تھا رسم الخط ان کا خطاتی کے ماہر تھے کاتب اس اس شخص نے اس مرزاِ قمی سے کہا کہ لکھو یہاں پر سامپ مرزاِ قمی نے بہت خوبصورت اب میں اردو میں ترجم ایک ساتھ بتا رہا ہوں فارسی میں کہتے ہیں مار مار سامپ کو کہتے ہیں کہا لکھو سامپ انہوں نے بہت خوبصورت خط میں نستالیک میں لکھا سامپ یہ شخص اٹھا اس نے کہا کہ یہ سامپ ہے انہوں نے کہا ہاں سامپ ہے یہ سامپ لکھا ہے لوگ انپڑھ تھے دہاتی اس نے کہا کہ لوگو دیکھو یہ میں نے اس کو کہا سامپ لکھو اس نے یہ سامپ لکھا ہے اب میں سامپ لکھتا ہوں اس نے سامپ کی تصویر بنائی ایک لائن کھینچی آگے پیچھے دم بنایا آگے ڈنگ بنایا اور بنا کے لوگوں کو کہتا ہے بتاؤ وہ سامپ ہے یا یہ سامپ ہے قاضی لوگوں کو بنایا لوگوں نے کہا جو آپ نے لکھا ہے یہ سامپ ہے کہتا ہے یہی تو میں کہہ رہا تھا یہ انپاد ہے اس کو سامپ لکھنا نہیں آتا اس کو اور آپ سمجھ رہے ہیں یہ دین کا مجتحد ہے اسی دن لوگوں نے مرزا کو دیاد سے نکالا کہ جو تم ہمیں ایسا مجتحد نہیں چاہیے جس کو سامپ لکھنا نہیں آتا ایک طرف شعبد آباز ایک طرف عالم بے شعور ہمیشہ شعبد آبازوں کے جال میں پھنستے ہیں جس طرح قرآن کریم نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے حضرت موسیٰ و سامری کا ایک طرف موجزہ گر اور ایک طرف شعبد آباز لیکن قوم شعبد آبازوں کی طرف گئی ہے موجزہ گر کی طرف نہیں آئیے وہی قوم تھی جس نے حضرت موسیٰ سے بارہا مختلف موجزات آنکھوں سے دیکھے فرعون کو ڈوبتا دیکھا سمندر کو شک ہوتا دیکھا پتھروں سے چشمیں پھوٹتے ہوئے دیکھے اور اسا کو اجدہا بنتے ہوئے دیکھا لیکن جب گسالہ آیا بیچ میں تو وہ اسا بھی بیکار ہو گیا اس کا بھی اثر نہیں ہوا سمندر کا شاکہ ہونا بھی اثر نہیں ہوا کسی چیز نے بے شعوروں پر موجزہ نے اثر نہیں کیا شعبدہ میدان لے گیا جب ملت بے شعوری کا شکار ہو جائے یہاں کیا کیا جائے کیا کیا جائے جب ان بیماریوں کا شکار ہو جائے ملت امت و قوم و انسان امایت کا شکار ہو جائیں یہ ہے بے شعوری امایت بے شعوری بے بصیرتی ہماکت اگر اس بے شعوری و ہماکت کا شکار ہو جائیں کیا کیا جائے یہاں پر علاج کیا ہے علاج یہ نہیں ہے عزیزان امان کہ امت کی بے شعوری سے فائدہ اٹھا لیں آپ علاج جو رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں جو حضرت سیدہ بیان فرما رہی ہیں بسراہم منال امایہ یہاں پر رسول اللہ نے اس بے شعوری کے خلاف قیام کر کے لوگوں کے انہی بے شعوروں کے اندر شعور پیدا کیا ان کو بصیرت اتا کی مبارزہ کیا بے شعوری کے خلاف یہاں بصیرت دینا رہبری ہے اور نجات کا راستہ کیونکہ بے شعوری سے فائدہ اٹھانا بہت آسان ہے سب سے آسان ترین کام دنیا میں وہ اس مملکت پاکستان میں بے شعوری سے فائدہ اٹھانا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اسے صددان کے سرہ فائدہ اٹھا رہے ہیں میڈیا کے سرہ فائدہ اٹھا رہے ہیں مذہب کے نام پر کتنا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے کس قدر مداری شعبد آباز آ کر کھیلتے ہیں مذہب اور مقدسات کے ساتھ اور بے شعور کتنا جلدی اس کے اندر اتر جاتے ہیں رسالت سخت کام ہے نبوت سخت کام ہے رسول اللہ اگر چاہتے بے شعوری سے فائدے اٹھا کر ان کو متاثر کر کے خدا پراست بناتے آسان تھا لیکن یہ رسالت نہیں بصیرت دے کر ان کو خدا پراست بنانا ہے نہ دوکہ دے کر فرزند رسول خدا کی وفات ہوگی جناب ابراہیم کی رسول اللہ کے بیٹے تھے جناب ابراہیم بچمن میں فوت ہوگئے مدینہ کے اندر بقی میں ان کی قبر جس دن ان کی وفات ہوئی اور رسول اللہ انہیں بقی میں دفن کر رہے تھے صحابہ کے ہمراہ اسی وقت سورج گرن شروع ہو گیا آسمان پر سورج گرن ہوا سورج سیاہ ہو گیا تاریخ ہو گیا اور اندیرہ اس زمانے میں چودہ سو سال پہلے لوگوں نے فوراں مانیخیز انداز سے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کیا رسول اللہ کے فرزند کے سوگ میں سورج نے بھی کالا لباس پہن لیا ہے اس موت کا اس حادثے سے تعلق ہے چونکہ سورج گرن اور چاند گرن سب سے زیادہ پاکستان میں جو اثرات ہیں کاروبار میں خاندان میں شادیوں میں بیعہ میں صحت و سلامتی اور ہر چیز میں سورج گرن اور چاند گرن کے اثرات ہیں ایک مردے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں کہ اگر کسی کی شادی ہوئی ہے تو مردے کے قریب نہ جائے کوئی حاملہ بی بی ہے وہ مردے کے قریب نہ جائے وہ چاند گرن میں باہر نہ آئے چاند گرن میں ادھر نہ جائے پاکستان میں باقی ساری دنیا میں جو مرضیہ کرتی رہیں ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا پاکستان میں چاند گرن ستیہ ناس کر دے گا تمہارا باقی دنیا میں بچے بھی پیدا ہوتے ہیں چاند گرن سورج گرن بھی ہوتا ہے معمول کے کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں بلکہ وہ بڑے شوق سے چاند گرن کا نظارہ کرنے سورج گرن کا نظارہ کرنے آتے ہیں لوگ وہاں کسی حاملہ کو کوئی مشکل نہیں ہوتی لیکن پاکستان میں ہوتی ہے سب سے خطرناک مخلوق مردہ ہے اور سب سے خطرناک منظر چاند گرن اور سورج گرن ہے رسول اللہ نے ان کے چہرے دیکھے کہ یہ گویا اس وسوسے کا شکار ہے کہ یہ موت کی وجہ سے چاند گرن ہوا ہے سورج سوگوار ہو گیا ہے عزاداری کر رہا ہے حضرت نے کہا جلدی دفن کرو فرزند کو خود حضرت بھی سوگوار تھے روئے اپنے بیٹے کی وفات پر آنسو نکلے کسی نے ٹوکا روکا بھی کہا حضور آپ تو نبی آپ بھی رو رہے ہیں حضور نے فرمایا میرا فرزند ہے میں نبی ہوں میرا فرزند ہے یہ میرا دل باندھ ہے جے کر گوشا ہے یہ میرا اس کی موت میں نہ رو میں نبوت سے عجیب و غریب توقعات رکھتے تھے لوگ کوش یہ کہتے تھے یہ مارکیٹ کیوں آتے ہیں خریدتے کیوں ہیں سبزی کیوں خریدتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ بھی پکا کے کھاتے ہیں یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں جن کے گھر میں کچن چلتا ہے چولا جلتا ہے اور یہ نبوت آج کل زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے جو اس وقت لوگوں کے تعجب تھا کہ یہ عجیب رسول ہیں قرآن نے بھی ذکر کیا ہے یہ تعجب کرتے تھے کہ رسول اللہ بازار میں آتے ہیں خرید و فروخت کرتے ہیں اور وہی چیزیں خریدتے ہیں جو لوگ خرید رہے ہیں مثلا حضرت بھی بازار میں آتے آکے سبزی خریدتے مثلا پیاز خریدتے اور جو تھی آلو خریدتے جو اس وقت وہاں کے سبزیاں تھیں یہ سب خریدتے وہ تعجب کرتے کہ ہم بھی یہی خرید رہے ہیں یہ بھی یہی خرید رہے ہیں یہ کیسے رسول ہیں تعجب ہوا کہ آپ رو رہے ہیں حضرت نے فرمایا بھلے انسانی فطرت یہی ہے اسے غم ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے عزیزوں کے بچھڑنا میرے لئے بھی دکھ ہے غم ہے لیکن جلدی جلدی فرزند کو دفن کروا کے سب کو مسجد و نبی میں اکٹھا کیا اور حضرت نے وہی خطبہ بیان فرمایا کہ ایوہ الناس سنو میرے فرزند کی وفات ہوئی اور سورج گرن ہوا اس وفات کا سورج گرن سے کوئی تعلق نہیں اور سورج گرن کا اس وفات سے کوئی تعلق نہیں ہے اس وفات کے اپنے اسباب ہیں سورج گرن کے اپنے اسباب ہیں نہ وہ اس پر اثر انداز ہے نہ یہ اس پر اثر انداز ہے ورنہ اگر رسول اللہ وہاں کہتے دیکھا میں کتنا سچا نبی ہوں کہ سورج بھی میرے بچے کی وفات پر روتا ہے اس دن یقینا کچھ مشرق ضرور مسلمان ہو جاتے کچھ لوگ ضرور ایمان لے آتے لیکن یہ نہیں کرنا چونکہ بے شعوری سے فائدہ نہیں اٹھانا کسی کی کمزوری سے فائدہ نہیں اٹھانا کسی کی گمراہی سے فائدہ نہیں اٹھانا اسے حق پر لانے کے لئے بصیرت کے ساتھ بسرہم من الامائیہ قوم کو پہلے بصیرت دو شعور دو بیدار کرو نہ کہ جذبات بڑھ کہا کر اور یہ خوش رہو کہ ہم انہیں رائے حق پر لے کر آنے یہ گمراہی ہے رسالت کا طریقہ یہ ہے کہ اگر لوگ نابینا ہیں اگر لوگ بے شعور ہیں اگر لوگ کم شعور ہیں ان کو بصیرت دو کہ دنیا کا مشکل ترین کام بے شعور میں شعور پیدا کرنا ہے اللہ ما اقبال جیسا توانا انسان فوق العادہ غیر معمولی توانا انسان غیر معمولی قوت فکر کا مالک غیر معمولی قوت بیان کا مالک آجز آ گیا پھر بھی بے شعوروں کو شعور نہیں دے سکا اور آخر کار رہبر معظم کے بقول کہ اردو ہی چھوڑ دی مخاطب ہی بدل دیئے اور یہ کہہ کر کہ آسر من دانندے یہ اسرار نہیں است یہ نہیں ہیں وہ لوگ جن کے سامنے میں یہ اسرار بیان کرو یہ بصیرت پانے والے نہیں ہیں یوسف من بہرین بازار نیست یہ وہ بازار نہیں ہے جہاں یہ یوسف پیش کرو آکر اس یوسف کا خریدار کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر زبان بدل دی مخاطب بدل دیئے کسی اور قوم کو خطاب کیا جانتے تھے کہ یہ نسل یہ زبان نہیں جانتی جو میں لکھ رہا ہوں مخاطب بدلے اس امید کے ساتھ کہ وہاں انہیں امید تھی کہ سمجھ جائیں گے میرا پیغام اور ان کو خطاب کیا اے جوانانِ اجم ہم چنالے سوزم در خیابانِ شما اے جوانانِ اجم ہندوستان کے خیابانوں کے اندر جا کر نالے کر کے فریادیں کر کے مایوس ہو کے اب جوانانِ اجم کے خیابان میں آگیا ہوں آپ کی گلیوں میں ندع دے رہا ہوں چنالے سوزم در خیابانِ شما اے جوانانِ اجم جانِ منو جانِ شما رہبرِ معظم فرماتے ہیں کہ اللہ ماہ اقبال کا درد ہے یہ بہت شدید درد ایک ملت کو بیدار کرنا شروع کیا آخر کرنا امید ہوگے کہ نہیں ہوئے اور واقعا نہیں ہوئے آج بھی اقبال کو کوالوں نے زندہ رکھا ہوا ہے سرسید زندہ ہے پاکستانی قوم نے سرسید کا راستہ اپنایا ہے اقبال کا راستہ نہیں اپنایا اتفاقا سرسید کے کالج کے سٹوڈنٹس کے نام اقبال نے نظم لکھی اور بہجی انہیں ان کے شاید سالیانہ یوم پر کسی تقریب کی مناسبت سے اللہ ماہ نے ان کو یہ نظم ظاہر ان خود نہیں گئے بہجی ان کو اور وہ پیغام یہ تھا اوروں کا ہے پیغام اور میرا پیغام اور ہے عشق کے دردمند کا طرز فغان اور ہے تائر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم یہ بھی سنو کہ نالہ تائر بام اور ہے کہا پنجرے میں جکڑے ہوئے غلام کی باتیں تو سن چکے ہو اب اب ایک آزاد مرخ کی آزان بھی سنو تائر زیر دام پنجرے میں جکڑے ہوئے کی باتیں تو سن لی غلامی کی باتیں تو سن لی یہ بھی سنو کہ نالہ تائر بام اور ہے لیکن وہ پرندہ جو آزاد ہے پنجرے میں نہیں ہے جس کی سوچ آزاد ہے اس کی بات بھی سنو وہ کیا کہہ رہا ہے تمہیں اوروں کا ہے پیغام اور میرا پیغام اور ہے لیکن ملت نے کس کو سنا آج کس کی راہ پر جا رہے ہیں سرسید کی راہ پر سرسید نجات دہندہ ہے ہمارا رسول اللہ نے بصیرت عطا کی قلید ہے ہدایت کی قلید بصیرت ہے ہدایت کی انشورنس بصیرت ہے بصیرت کے بغیر ہدایت ناممکن ہے آج بار بار ہماری بصیرت کا امتحان ہوا ہے اور ہو رہا ہے ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں پاکستان کے حالات دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں اور ہر دن اس ملت کی بصیرت کا آزمائش ہو رہی ہے اور آئے دن ملت کی بے بصیرتی سے فائدہ اٹھانے والے فائدہ اٹھا رہی ہیں رسول اللہ نے آ کر لوگوں کو دین قویم کی طرف ہدایت کی استوار دین دین قیم جس کا قرآن نے حکم دیا ہے ذالک الدین القیم یہ دین قیم ہے انسان کو دین نہیں دین قیم کی ضرورت ہے دین قویم و دین قیم قیم استوار جو استوار ہو اور دوسروں کا سہارہ بن سکے قیم اس کو قائم جو خود کھڑا ہوا ہو قیم جو خود بھی کھڑا ہوا ہو اور دوسروں کو بھی اس نے سہارہ دیا ہو دوسروں کو قیام کرا رہا ہو دوسروں کے قیام کا سہارہ بنا ہوا ہو اس کو قیم کہتے ہیں قیم اس سے بالتر مقام ہے جو صفات الہی ہے قیم دین ہدایت کا ذریعہ ہے لیکن دین قویم و دین قیم ذالک الدین القیم اپنا رخ دین کی طرف کرو اور دین بھی قیم ہو دین قویم ہو استوار دین قائم دین جو قیام کرا سکے وہ دین جو قیم نہیں ہے حالت قیام میں نہیں ہے وہ ملت کو قائم نہیں رکھ سکتا وہ دین کاروبار کے کام آسکتا ہے پیشاوری کے کام آسکتا ہے دین قیم ہے رسول اللہ نے لوگوں کو دین قیم کی طرف رہنمائی کی ہدایت کی وحداہم الہ السراط المستقیم ودعاہم الہ السراط المستقیم وحداہم الہ الدین القویم رسول اللہ دین لے کر آئے لیکن دین قویم سیدھا استوار اور قائم اور پابرجہ و پائدار دین لے کر آئے دین قیم و دین قویم دین ہی امام خمینی فرماتے ہیں کہ اسلام کا مقابلہ کفر نہیں کر سکتا کفر سے اسلام کا مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا پوری تاریخ میں بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ کفر شکاست خوردہ ہے اسلام کے مقابلے میں لیکن اسلام کا مقابلہ اسلام کر سکتا ہے دین کے مقابلے میں بے دینی قائم نہیں رہ سکتی لیکن دین کا مقابلہ دین سے کیا جا سکتا ہے دین کے مقابلے میں دین لاؤ ہر دور میں یہ کامیاب مقابلہ رہا ہے آج بھی ہو رہا ہے دین کا مقابلہ دین کے ذریعے امام خمینی فرماتے تھے کہ تین دین اس وقت ہم زمان رائج ہیں تین دین البتہ ایک ابھی متعرف ہوا ہے دو زیادہ رائج ہیں ایک التقاتی دین یہ اسطلاحات ہے امام کی امام راہل کی التقاتی دین مخلوط دین اور ایک دین تحجر متحجرانہ دین اور ایک کا نام امام نے رکھا اسلام ناب علامہ اقبال نے اس کا نام رکھا مشرب ناب چب آید ماردرا طب بلندی مشرب نابی یہ اقبال کا شعر ہے ایک مرد کو کیا چاہیے بلند ارادہ اور پاکیزہ دین خالص دین مشرب ناب امام راہل فرماتے تھے کہ ایک اسلام ناب ہے خالص قرآن کریم کا فرمان کہ خدا نے دین خالص بنایا ہے اور دین اللہ کے لئے مخلصاً و خالصاً اختیار کرو دین ناخالص ایک متحجرانہ دین ہے اور ایک التقاتی دین التقاتی دین مخلوط دین جس کے اندر آپ سب کچھ لے ہو وہ دین جس میں دین بھی ہو الفاظ دین کے ہو تعلیمات شیطانی ہو غیر دینی ہو نظام غیر دینی ہو انہی کے اوپر دین کا لیبل لکاتے جائیں یہ بھی دینی ہے یہ بھی دینی ہے اسی کو اسلامی کہتے جائیں آج ہو گئی ہیں بہت ساری چیزیں اسلامی ہو گئی ہیں ان کے اوپر اسلامی مثلاً تاریخ اسلام تاریخ اسلام سے کیا مراد ہے مغل بادشاہ بنو ممیہ اسلام کا لیبل ان پر کیوں لگا دیا ان کا کیا تعلق تھا اسلام سے پادشاہت آمریت حکومت اسلامی اسلامی کا لیبل اس کی اوپر لگا دیا اس سے تو اسلامی نہیں بنتی لیبرل ڈیموکریسی نظام اسلامی آئین کفر نظام اسلامی عدالت اسلامی ہر چیز کی اوپر اسلامی کا سٹیکر لگاتے جو اسلامی کرتے جو اس کو یہ التقاتی دین ہے تحجر وہ دین جسے کریم نکال دی گئی ہو اسے چاچ دین کی روح مغز نکال دیا گیا ہو پیچھے فقط چاچ رہ گئی ہو چند رسومات بس اور انہی کے اندر منحصر دین یہ دو دین دین کے مقابلے کے لیے ہیں دین حقیقی کے مقابلے کے لیے ہیں اور بنو میں یا نہیں یہی کام کیا دین حقیقی کے مقابلے میں دین لے کر آئے دین پرچار کروایا نو ہزار خطیبوں سے دین تبلیغ کروایا پانچ ہزار اہل قلم چار ہزار چار ہزار اہل قلم جوٹی روایتیں لکھنے والے اور پانچ ہزار خطیب خطبے دینے والے ممروں پر حکومت سرکاری حکومت کی طرف سے انہوں نے بنو میں یا کا دین ترویج کیا چند رس قبل ایک یہاں پر تشریف لائے اہل سنت کے ایک طالب علم کہنے لگے میں نے اپنے استاد سے یہ سوال کیا ہے اور انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا سوال یہ کیا کہنے لگے کہ میں نے ان سے یہ پوچھا کہ استاد صاحب حدیث کا کہہ رہے تھے میں درس پڑھ رہا تھا ان سے اور میں نے ان سے یہ پوچھا کہ استاد صاحب ہماری حدیث کی کتابوں میں حضرت خدیجہ تلقبرہ سے کوئی روایت کیوں نہیں موجود حضرت فاطمہ زہرہ سے کیوں کوئی روایت نہیں موجود کیا یہ رسول اللہ سے کچھ نہیں سنتی تھی یہ بیویاں کیا رسول اللہ نے حضرت فاطمہ کو کچھ بھی نہیں دین کے بارے میں بتایا کچھ بھی اپنے بابا سے نہیں سنا جو انہوں نے دوسروں کو آگے بتایا روایت بتائی کہا پھر میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو رسول اللہ کے ساتھ مکہ سے تھے اور آخر تک رہے رسول اللہ کے آخری دن تک ہمرا رہے ان کی حدیثیں کیوں نہیں ہیں کہا کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے واقعیت ہے یہ کیوں نہیں ہے ان ہستیوں سے جو دین نقل ہوا ان ہستیوں نے جو دین رسول اللہ سے لیا وہ دین کہا گیا وہ مطلب کہا ہے آج کیوں گم ہے اور جن کے پاس ہے جہاں حضرت علی سے روایت ہے حضرت علی کے خطبے ہیں ان کی حالت بھی ایسے ہی ہے وہاں حضرت علی کا قول ہی نہیں جن کے پاس قول ہے اقوال ہیں وہ بھی اتنی ہی بے خبر ہیں ان اقوال سے جتنے دوسرے بے خبر ہیں جن کے ہاں کوئی حدیث ہی نہیں ہے چونکہ دین کے مقابلے میں دین لیا گیا تحجر لیا گیا التقات لیا گیا مخلوط دین اور نچوڑا ہوا دین جسے کریم نکال لی گئی دین قویم جناب سیدہ جس دین کو فرما رہی ہے کہ رسول اللہ دین لائے لیکن نہ بنی اسرائیل کا دین دین قویم لے کر آئے دین حقیقی لے کر آئے دین استوار لے کر آئے دین قیم لے کر آئے امام خمینی رضوان اللہ تعالی کا فرمان ہے دین کے بارے میں اسلام دین قیام اسلام قیام کا دین ہے حق میں قیام دیتا ہے کیوں کہ دین قیم ہے دین قویم ہے یعنی خود قائم ہے اور دوسروں کا سہارہ ہے دوسروں کو قیام کراتا ہے دعوت دیتا ہے یہ صفت جو جناب سیدہ ذکر فرما رہی ہے دین کی کہ رسول اللہ نے دین قویم پیش کیا ہے رسول اللہ نے لوگوں کو سرات مستقیم پر دعوت دی سرات مستقیم کی استقامت اور سرات مستقیم خصوصیت ہے اس جملے کی سرات مستقیم کی یہاں وقت ہمارے پاس کم بچا ہے یہ مطلب پہلے دوسرے مقامات پر تشریح ہوا ہے لیکن اس خطبے کی لیے ضروری تھا وقت کی کمی کی بنا پر سرات مستقیم رجوع کر سکتے ہیں آپ بہت اہم تعبیر ہے جیسے ہم روزانہ ہم سے کہا گیا کہ یہ تقرار کرو دن میں کئی دفعہ تقرار کرو اہدن السرات المستقیم سیدھا راستہ دین قویم وصرات مستقیم مستقیم قیام سے ہی ہے یعنی قیام کا راستہ سیدھا اور قیام کا راستہ دین مستقیم سرات مستقیم سرات اللہ دین انعمت علیہم ساتھی یہ بھی تعقید ہے کہ مغذوب علیہم وزالین کا راستہ نہیں لینا خب آج عزیزا ہم اپنے دنیا میں دنیا اسلام میں اور ملک میں دیکھیں عملی زندگی زالین کی اور مغذوب علیہم کی اور ہماری زندگی میں کیا فرق ہے اول آیا یہاں زالین ہیں یا نہیں ہیں اس ملک میں زالین ہیں یا نہیں ہیں سیاست دانوں کی طرح خاموش بیٹھے ہو کہ ووٹ کٹ نہ جائیں گے یہ زالین پاکستان میں ہیں یا نہیں ہیں مرحبا بول پڑے آخر کا پاکستان میں زالین ہیں یا نہیں ہیں ہیں خب عملی طور پر عملی زندگی میں مارکیٹوں میں بازاروں میں اداروں میں کاروباروں میں معمولات زندگی میں سیاست میں ان میں اور ہم میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے وہ وہ بھی نہیں زالین ہیں لیکن عملی سیاست عملی زندگی عملی طریقہ اکار ہمارا اور ان کا ایک جیسا ہے ہم خوش ہیں کہ ہم حق پر ہیں سرات مستقیم پر ہوں اور وہ زالین پر ہوں اگر وہی کام کر کے ہم سرات مستقیم پر ہیں پھر وہ زالین نہیں ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہیں اگر وہ زالین ہیں اور ہم بھی وہی کر رہے ہیں پھر ہم بھی سرات مستقیم پر نہیں ہیں سرات مستقیم مشکل ہے تلاش کرنا اور چلنا اس سے بھی مشکل ہے روایت میں ہے پال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے موٹروے نہیں ہے کہ اس پہ دوڑتے رہو باریک ہے وہ نازک تلاش مشکل ہے اس کی علمی طور پر تشخیص مشکل ہے اور پھر اس پہ چلنا قائم رہنا استوار رہنا سرات مستقیم ہے سرات قیام ہے ہر رہ کو نہیں کہہ سکتے سرات مستقیم ہے پھر اس کا بات بھی بھی فرماتی ہے کہ جب رسول اللہ نے لوگوں کو دین قویم کی و سرات مستقیم کی دعوت دی اور اپنا اہد پورا کیا جو خدا کے ساتھ باندھا تھا اللہ تعالی نے رافت و اختیار رغبت و عیسار کے ساتھ رسول اللہ کو اٹھا لیا قبضہو اختیار میں لے لیا اپنے اقباز میں لے لیا فَمُحَمَّدٌ مِنْ تَعْبِحَادِ دَارِ فِي رَاحَةٍ اور اس طرح خدا کے رسول اس دنیا کی تھکن اور رنج اور مشکلوں سے راہتی پا گئے راہت ہو گئے دنیا سے چلے گئے قَدْ خُفَّ بِالْمَلَائِكَةِ الْأَبْرَارِ ان سارے جملات کو تفسیر کی ضرورت ہے قَدْ خُفَّ بِالْمَلَائِكَةِ الْأَبْرَارِ اور اب چونکہ وفات رسول اللہ کے بعد ہے یہ خطبہ بی بی فرماتی ہے اور اب ملائکہ کے جرمت میں ہیں محفوف بالملائکہ ہیں حضور کے دائیں بائیں ملائکہ ہیں اب جاہلوں سے دور چلے گئے عالم ملکوت میں چلے گئے جنہوں نے رسول اللہ کو عذیت دی ستایا ان سے دور ہو کر راہت ہو گئے وَرِضْوَانِ رَبِّ الْغَفَّارِ اور اس وقت رسول اللہ ربِ غفار کے روزہِ رزوان میں راحت میں ہیں وہ مجاورت الملک الجبار اور خداِ قحار جبار کی بارگاہ میں شرفیاب ہیں صلی اللہ علیہ اس حصے کے اختتام پر بی بی فرماتی ہے کہ خدا درود بھیج میرے بابا پر نبی یہی و امینے جو نبی خدا ہیں و امین خدا ہیں وحی خدا پر وصفیہی اور منتخب خدا ہیں مصطفیہ ہیں و خیارت ہی اختیار شدہ ہیں من الخلق تمام خلق سے و رضی یہی اور جن پر خدا کی ذات راضی ہے و السلام و علیہ و رحمت اللہ و برکاتو درود ہو و السلام و برکات خدا اس پر بی بی نے یہ حصہ ختم کیا اور اس کے بعد حمد و سنائے پروردگار کے بعد اور درود و سلام رسول اللہ کے بعد اگلا حصہ شروع کیا کہ انشاءاللہ کسی فرصت دیگر میں پڑھیں گے ثم التفتت الہ اہل المجلس پھر بی بی نے اہل المجلس کی طرف توجہ گی و قالت انتم پھر انہیں خطاب کیا انتم عباد اللہ اے بندگان خدا انتم نصب عمرہ و ناہی اے بندگان خدا تم کون تھے اور کون ہو و حملت دین و وحی و امناء اللہ على انفس و بلغاؤ الى الامم ضئیم حق لہو فیکم و اہد قدم الیکم و بقیت استخلاف علیکم کتاب اللہ ناتق و القرآن الصادق و نور السات و دیاء اللعم بینت بسائر منقشف سرائر متجلیت زواہر مغتبت بهی اشیع قائد الى الرضوان اتباع مؤد الى النجاة استماع بهی تنال حجج اللہ المنور و ازائم المفسر و محارم المحدر بینات بینات جالی و براہین من اللہ و امامتنا امانا للفرقا والجهاد ازا للإسلام والصبر معونة على استیجاب العجر والامر بالمعروف مسلحة للعام وبر الوالدین وقایتا من السخط وصلة الرحم منماتا للعدد والقصاص حقنا للدماء والوفاء بالنظر تعریزا للمغفرہ وتوفیت المقائیل والموازین تغیيرا للبخص والنہی عن شرب الخمر تنزیحا عن الرجس واجتناب القذف حجابا عن اللعنہ وطرق السرکت اجابا للعفاء وحرم الشرق اخلاصا لہو بالربوبیہ فاتقوا اللہ حق تقات ولا تموتن الا وانتم مسلمون اطیئوا اللہ فیما امركم به ونہا امام انه فاننه انما یخش اللہ من عباده العلماء یہ لہجہ حبیبی کا حاضرین مجلس کے لئے اور اس کے بعد طلعانی ہے خطبہ پھر ایک ایک کر کے جناب سیدہ نے وہ موضوعات ان کے سامنے بیان کیے اور خطبہ اختتام پذیر ہوا لیکن یہ دن سیدہ کے لئے بہت سخت دن تھا لا یوم کا یوم یا مرضیت اللہ یا زقیت اللہ یہ دن اتنا ناغوار دن کسی اور کے لئے سخت نہیں تھا جتنا آپ کے لئے سخت تھا واپس گئیں خطبہ دے کر روتے ہوئے اور اس کے بعد بہت کم باہر آئیں خصوصاً جب وہ ماجرہ پیش آیا بی بی کا در جلایا گیا پہلو زخمی ہوا جسم دل ہر دو زخمی ہو گئے جسم دروازے نے زخمی کر دیا دل جو پہلے سے زخمی تھا زخمی تر ہو گیا بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب بی بی کا جسم زخمی ہو گیا وفات رسول اللہ سے جگر بھی زخمی تھا علی کے حق کے غصب ہونے نے حضرت مرضیہ کو اور زخمی تر کر دیا علی کی تنہائی نے زہرہ کے دل کو زیادہ زخمی کر دیا دیکھتی رو بھی رہے تھے اور بی بی کو تسلیہ دے رہے تھے زہرہ سبر سبر کام لیں بی بی فرماتی ہیں علی میرے ساتھ اونچی آواز میں بات کرتے تھے مجھے ڈانٹ رہے تھے مجھے جھٹلایا گیا اور پھر انتہا ہوئی جب در زہرہ جلا علی کی مظلومیت کو دیکھا یہ غم زہرہ کے دل میں ایسا بیٹھا پھر نہیں اٹھیں بی بی جتنی عمر باقی تھی گھر میں رہیں بہت کم باہر آئیں اس دوران کچھ لوگ آئے پہلے تو کسی کو ملاقات کے لئے قبول نہیں کرتی تھی آیادت کے لئے کسی کا آنا پسند نہیں کرتی تھی کچھ لوگوں نے اسرار کیا شدید اسرار کیا از جملہ انصار کی خواتین نے جو چاہتی تھی حضرت زہرہ کے پاس آ کر اپنی ندامت کا اظہار کریں اپنے مردوں کے رویوں پر پشمانی کا اظہار کریں بہت بہت اسرار کیا اسمہ بنت امیس ام سلمہ اور اس طرح کی خواتین جنہیں اجازت تھی بی بی کے پاس آنے کی چند خواتین کو اجازت تھی ان میں یہ بی بیاں تھی امانہ ان کو اجازت تھی آنے کی ان کے ذریعے سے یہ خواتین روز پیغام بھیجت دروازے پہ آتی واپس کر دیا جاتا کہ زہرہ کسی سے ملنا نہیں چاہتی وہ بھی بڑا دردناک خطبہ ہے جب بہت اسرار کیا انہوں نے اور بی بی انہوں نے آ کر بتایا بی بی انسار کی خواتین روزانہ آ کر در زہرہ پہ روتی ہیں آ کر اپنے آپ کو نفرین کرتی ہیں کہ خدا یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا کہ جگر گوشہ رسول ہمیں اپنے پاس آنے بھی نہیں دیتی ایک دن جناب سیدہ نے اجازت دے دی انسار کی خواتین کو اور یہ تاقید کر دی کہ خبردار مہاجر خواتین میں سے کوئی بھی نہ آئے میں ان کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی میں ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی صرف انسار کو وہی انسار جن کے بارے میں بی بی نے خطبے کے بعد امیر المومنین سے کہا اے امیر المومنین جب میں مسجد میں خطبہ دے رہی تھی یہ انسار اوسو خزرج موجود تھے وہاں پر میرے بابا کے انسار موجود تھے لیکن میری نسرت کے لیے تیار نہیں ہوئے مجھے دیکھ کے رخ پھیر لیا انہوں نے اس لیے بی بی ان سے بھی و ناراض ان خواتین کے اسرار پر آئیں خواتین کو اجازت دی حجرہ زہرہ میں آئیں آیادت کے لیے بی بی نے خطبہ بیان کیا ان کے سامنے میں چند جملے اس خطبے کے آپ کی خدمت میں ارش کرتا ہوں کہ کس طرح سے سیدہ نے ان بی بیوں سے خطاب کیا اس خطبے میں بی بی نے انسار کی خواتین کو فرمایا کہ اے کاش پہلے یہ فرمایا کہ میں تمہارے مردوں سے نا امید ہو گئی ہوں تمہارے مردوں کے اندر میں نے مردانگی نہیں دیکھی تمہارے مردوں نے میرا دل دکھایا ہے اسباہ تو واللہ آئفتا لی دنیا کننا خدا کی قسم تمہاری دنیا کی طرف رغبت میری ختم ہو گئی ہے قالیتا لرجال کننا تمہارے مردوں پر غزبناک ہوں میں لفظتهم بعد ان عجمتهم میں نے انہیں آزما کر بہت دور پھینک دیا ہے وشنعتهم بعد ان سبرتهم میں نے ان کے اندر بغز دیکھا ہے کینا دیکھا ہے ان کے اندر جہنکر میں نے دیکھا ان کے اندر مجھے مردانگی نظر نہیں ہے فقبحن لفلول الحد اور کتنا برا ہے کہ ان کی شمشیریں کند ہو گئی ہیں واللعب بعد الجد اور جد کے بعد یہ مزہیہ بن گئے ہیں وقرع الصفات وسد القنات اور آج ان کی یہ حالت دیکھ کر زلت و رسوائی کی مجھے بہت افسوس و مایوسی ہوئی سما قدمت لهم انفسهم انسخت اللہ علیہم و فی العدابہم خالدون لا جرم لقد قلدتهم ربقتہ میں نے ان کی مہار ان کی گردن میں ڈال دی ہے تمہارے مردوں کی گردن میں ڈال دی ہے و حملتهم اوقتہ اور میں نے ان کے دوش پر ڈال دیا و شنن تو علیہم آ رہا اور میں نے قیامت تک ان کے لئے ننگ و آر مقرر کر دی ہے کبھی بھی سر اٹھا کے نہیں چلیں گے فجدعن و اقرن و اقرن و سحقا جسے تمکار ہیں سحقا لقوم الظالمین ان کے لئے حلاقت ہے بربادی ہے رسوائی ہے وی احم خدا حلاق کرے انا زہزہوحا ان رواس الرسالہ کہ انہوں نے رسالت کے ستونوں سے کی مدد نہیں کی قوائد النبوت والدلالہ و محبت الروح الامین والتبین بعمور الدنیا والدین مفصل خطبہ ہے یہ خطبہ بی بی نے ان خواتین کے سامنے بیان فرمایا روایات میں ہے جب یہ بی بیاں یہ خطبہ سن کر جناب سیدہ سے رخصت ہوئی ایک کہرام مچا ہوا تھا مدینہ کے اندر اپنے سر و صورت کو پیٹ رہی تھی و حسرتہ کے شعار لگا رہی تھی اور اپنے مردوں کو ندامت و نفرین و لان کر رہی تھی اور انہیں کہہ رہی تھی برا ہو تمہارا جنہوں نے جگرگوشہ رسول کا دل دکھایا ہے ان خواتین کو پہلی دفعہ احساس ہوا زہرہ کا دل کتنا ٹوٹا ہوا ہے جب وہ فریاد سنی جناب سیدہ کی اس وقت ان خواتین کو احساس ہوا آ کر اپنے مردوں سے کہا خبردار جب تک زہرہ تم سے راضی نہیں ہوتی گھروں میں واپس نہیں آنا ہم ایسے مردوں کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی جنہوں نے اتنا ظلم ڈھایا ہے اس بی بی کے اوپر اس دوران کچھ اور لوگ بھی چاہتے تھے جناب سیدہ کے پاس آئیں کچھ کو اجازت دی کچھ کو نہیں دی کچھ نے بہت اسرار کیا امیر المومنین کی سماجتیں کی منتیں کی ہم دنیا میں خار و زلیل ہو جائیں گے اگر زہرہ کی آیادت کے لیے نہ جا سکے ہم کیا جواب دیں گے جب امیر المومنین نے ان لوگوں کا تقاضی سیدہ کے سامنے پیش کیا ایک دن سیدہ نے امیر المومنین سے کہا اے علی گھر تیرا ہے تو صاحب دار ہے اے علی آپ جانتے ہو میں تو آپ کی کنیز ہوں اے علی میں تو آپ کے تابع ہوں اے علی مجھے معلوم ہے آپ پر سخت منزل ہے اے علی اگر آپ کہتے ہو تو میں مان جاتی ہوں یہ سب سے زیادہ سخت دن یہ بھی گزرا امیر المومنین نے انہیں اجازت دے دی آگئے لیکن جو ہی حجرہ میں داخل ہوئے سلام کہا بی بی نے رخ پھیر لیا اپنا مو پھیر کے دیوار کی طرف کر لیا فرمانے لگی میں نہیں چاہتی زندگی کے آخری ایام میں تمہارے چہروں پر میری نگاہ پڑ جائیں آئے ہو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ بتلانے کے لیے کہ ہم بیماری کی حالت میں آیادت کرنے گئے تھے دھوکے کے لیے کافی ہے تمہارے پاس ثبوت بن گیا جواز بن گیا پھر بی بی نے ان سے ایک جملہ پوچھا خطاب کیا نام لے کر اے فلان اے فلان دو نام لیے اے فلان اے فلان کیا تُو نے میرے بابا سے نہیں سنا رخ دیوار کی طرف تھا بی بی کا ان کی طرف نہیں تھا بستر پہ لیٹی ہوئی تھی رخ دیوار کی طرف تھا اور فرمایا اے فلان اے فلان کیا تُو نے نہیں سنا میرے بابا سے میرے بابا نے فرمایا تھا جس نے زہرہ کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا ہے اور جس نے میرا دل دکھایا ہے اس نے غضب خدا خرید لیا ہے گواہی دے کر کہنے لگے اے زہرہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے اس وقت روایت میں ہے کہ بی بی سی دی ہوگی بستر پر اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر فرمانے لگی اے خدا گواہ رہنا میں ان سے ناراض ہوں انہوں نے مجھے ستایا ہے انہوں نے میرا دل دکھایا ہے اے علی البیت بیتو کا اے علی گھر آپ کا ہے اے علی اس گھر میں میں آپ کی کنیز ہوں اے علی میں آپ کے تابع فرمان ہوں اے علی میں آپ کی متی ہوں دن گزرتے رہے اور پھر ایک دن جناب سیدہ بیماری سخت ہو گئی اتنی سخت کہ جناب سیدہ کے لیے اٹھنا مشکل ہو گیا روایات میں لکھا ہے جناب سیدہ جب وہ دو چار خواتین جن کو اجازت تھی سیدہ کے پاس آنے کی وہ ریکھتیں ہر روز آ کر جناب سیدہ کی رنگت زرد پڑ گئی جسم لاغر ہو گیا اٹھنا مشکل ہو گیا ایک دن جناب سیدہ نے اسماں سے کہا اسماں آج پانی کا انتظام کرو میرے لیے پوچھنے لیا کہ بی بی کس لیے کہا آج مجھے بہت سارے کام نبٹانے ہیں اس دن بی بی نے یہ کام کیے روایات کے مطابق اٹھیں اٹھ کر بچوں کے کپڑے دھوئے دیوار پکڑ پکڑ کے گئیں بستر سے اٹھیں دیوار کا سہارہ لے کر پانی کے جگہ پہ پہنچیں سب سے پہلے حسن و حسین اور زینب و کلسوم کے کپڑے دھوئے ان بی بیوں نے کہا بی بی یہ کام ہم کر دیتے ہیں فرمانی لگی نا آج مجھے دنیا سے چلے جانا ہے میں مطمئن ہو کر جانا چاہتی ہوں میں نہیں دیکھنا چاہتی جب یہ یتیم ہو جائیں تو ان کے کپڑے میلے ہو اس کے بعد بی بی نے خود غسل فرمایا اسی پانی سے اور صاف ستھرے کپڑے پہنے تیار کر کے کپڑے پہن کر واپس اپنے بستر پر آگئیں اس دوران امیر المومنین گھر میں تشریف لائے جناب سیدہ کو بچوں کے کپڑے دھوتے ہوئے دیکھا روکا جناب سیدہ کو سیدہ بیماری کے حالت میں آپ یہ تکلیف کیوں برداشت کر رہی ہیں فرمانے لگیں علی آج میرا آخری دن ہے امیر المومنین نے فرمایا زہرہ کہاں سے باخبر ہیں آج آپ کا آخری دن ہے بی بی فرماتی ہیں عالم خواب میں میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے اور رسول اللہ مجھے فرما رہے تھے فاطمہ انتظار کافی ہو گیا ہے اے بیٹی اپنے بابا کو مزید منتظر مت رکھو علی میں سمجھ گئی آج آخری دن ہے آج بابا سے جا ملوں گی لیکن میں گھر کے سارے کام کر کے جانا چاہتی ہوں میں بچوں کو سوار کے جانا چاہتی ہوں اس کے بعد بی بی دوبارہ بستر پہ تشریف لائیں بعض روایات میں ہیں کہ ایک خاتون سے بی بی نے یہ پوچھا کہ کیا کوئی ایسا ذریعہ ہو سکتا ہے کہ جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں جب میرا جنازہ اٹھایا جائے اگر کسی کی نگاہ جنازے پہ پڑھے تو اسے میرے جسم کا اندازہ نہ ہو اسے پتا نہ چلے زہرہ کے جسد اٹھر کا اس بی بی نے کہا ہم نے دیکھا ہے بعض اوقات کہ کچھ لوگوں کو تابوت میں لکڑی میں کے تابوت بنا کر اس میں جنازہ اٹھایا جاتا ہے اس بی بی نے مثال دی میں نے کسی شخص کا جنازہ دیکھا جس کو تابوت میں لے کے جایا جا رہا تھا اور وہ نظر نہیں آ رہی تھی بی بی نے علی علیہ السلام کو طلب کیا اور فرمانے لگے علی میری چند وسیعتیں ہیں اور مجھے معلوم ہے آپ پر سختی ہے میں سخت وسیعتیں کرنے جا رہی ہوں اگر آپ عمل کر سکتے ہیں تو آپ کو وسی بناتی ہوں اگر آپ کے لئے مشکل ہو کسی اور کو وسیعت کرتی ہوں آپ کی مجبوریوں کا مجھے علم ہے امیر المومنین بیٹھے جناب سیدہ نے وسیعتیں شروع کی علی میری پہلی وسیعت یہ ہے کہ جب میں دنیا سے چلی جاؤں مجھے تابوت میں میرا جنازہ اٹھانا علی جب میں دنیا سے چلی جاؤں مجھے رات کو غسل و کفن دینا علی جب میں دنیا سے چلی جاؤں رات کو مجھے دفن کرنا علی میرے جنازے میں کسی کو آنے نہیں دینا یہی افراد جو اس وقت گھر میں ہیں ان کے علاوہ کوئی اور جنازے میں نہ آئے اور پھر سیدہ نے ایک وسیعت کی کہا علی مجھے معلوم ہے میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی آپ نے ازدواج کرنی ہے اے علی یہ خیال رکھنا کسی ایسی عورت سے ازدواج نہ کرنا جو میرے بچوں کو ڈانٹے آ کر کسی ایسی عورت سے ازدواج نہ کرنا ایک بی بی کا نام لیا کہا علی اگر ازدواج کرنی ہی ہوئی تو اس بی بی سے شادی کرنا اس لیے کہ میں دیکھتی ہوں میرے سامنے میرے بچوں کی اوپر بہت مہربان ہے ماں کی طرح میرے بچوں کو سنبھالتی ہے اور پھر جناب سیدہ نے وسیعت میں ایک عجیب جملہ بیان فرمایا بی بی فرماتی ہے علی مجھے خود اپنے ہاتھوں سے غسل دینا کفن دینا اپنے علاوہ کسی اور کے سپورد نہ کرنا اور اے علی آپ نے دیکھ لیا میں نے غسل کر لیا ہے بعد از وفات آپ نے غسل دینا ہے لیکن علی میں نے لباس صاف ستھرا پہن لیا ہے اے علی میری خواہش ہے جب مجھے غسل دو تو اس لباس کے ساتھ مجھے غسل دینا ہے یہ عجیب وسیعت جناب سیدہ نے کیا ہے ظاہران حدیث امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے یہ احتمام بی بی نے کیوں کیا آخری وقت میں لباس بدلا اور فرمایا علی جب مجھے غسل دو لباس کے ساتھ غسل دینا امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ہماری جدہ علی سے ظاہران کچھ چھپانا چاہ رہی تھی پھر اس کے بعد جناب سیدہ بستر پہ لیٹی لیٹ کر فرمایا کہ میرے بچوں کو بلاؤ بچوں کو بلائیا گیا بی بی نے ایک ایک کر کے بچوں کو سینے سے لگایا امام حسن مجتبا کو سینے سے لگایا امام حسین کو سینے سے لگایا اور جب زینبِ علیہ آئیں زینب کو اٹھا کر اپنے سینے پہ لٹا لیا اور علی کو وسیعت کرنے لگی بہت جانگداز وسیعت علی کو کی جنابِ سیدہ نے جب علی رونے لگے یہ منظر دیکھ کر اس وقت جنابِ زہران نے علی علیہ السلام کو یہ وسیعت کی اے علی اگر رونا ہے زہران کو رو اے حسنی اے علی اگر رونا ہے زہران کے اوپر رو اگر گریا کرنا ہے زہران کے اوپر گریا کر اور پھر بی بی فرماتی ہیں اے علی رو گریا کر بکا کر اے علی اگر رونا ہے تو آج رو میرے سامنے رو اے علی بکا کرنی ہے آج بکا کر یہ جملے ہیں جناب سیدہ کے اے خیر حادی اے بہترین رہنما اے رہبر عالی اے رہبر اگر رونا ہے تو آج رو وَسْبِلِ دَمْعَا فَهُوَ يَوْمُ الْفِرَاقِ اے علی آج آنسو بہانے کا دن ہے چونکہ آج فراق کا لمحہ آ پہنچا ہے اور زہرہ نے بڑے دردمندانہ انداز سے علی کو خطاب کیا یا قرین البطول اے بطول کے ساتھی اے بطول کے شریک حیات اُسی کا بِن نسلِ فَقَدْ أَسْبَحَ حَلِيفَ اِشْتِعَاقِ اے بطول کے شریک حیات میں آپ کو بچوں کے متعلق وسیحت کرتی ہوں میرے بچوں کا خیال رکھنا عبقنی وب کے لیل یتاما اور علی اس فراق کے بعد اگر رونا آیا تو ان یتیموں پہ رونا ہے زہرہ کے یتیموں پہ رونا اور پھر وہ جملہ فرمایا جسے علی کی فریاد بلند ہوئی وَلَا تَنْسَا اے علی وَلَا تَنْسَا اے علی بھولنا نہیں قَتِيلَ الْعِدَا بِتَفِّ الْعِرَاقِ عراق کے خوشک سہرہ میں مقتول کو نہ بھولنا اس حسین کو لے کر سینے سے لگایا زینبِ علیہ کو سینے سے لگایا کچھ دیر کے لیے دوسروں کو کمرے سے ہجرے سے نکال دیا کہا باہر چلے جاؤ ماں بچوں سے رخصت ہو رہی ہے امیر المومنین تشریف لائے بچوں کو ماں سے جدا کیا جنابِ زہرہ نے ایک ردہ اوڑی اور سر پہ لے کر مو ڈھاپ لیا اور فرما دی اب ہجرے میں کوئی نہ آئے کافی دیر کے بعد جنابِ اسمہ ہجرے میں آتی ہیں آ کر جنابِ زہرہِ اطھر کو آواز دے جواب نہیں آتا پھر آگے بڑھتی ہیں اور عجیب ناموں سے پکارتی ہیں ہر اس نام سے پکارتی ہیں جس پہ زہرہ فوراً بول پڑا کرتی تھی آج ہر نام سے پکارتی ہیں کبھی کہتی ہیں یا زہرہ کبھی کہتی ہیں یا فاطمہ کبھی کہتی ہیں یا ام الحسن کبھی فرمایا یا ام الحسین اور جب کہا یا ابنت رسول اللہ اے دخترِ رسول اللہ دیکھا جواب نہیں آتا بی بی ردا ہٹاتی ہیں اور رونا شروع کرتی ہیں حسن و حسین کو بلا کر سینے سے لگا کر فرماتی ہیں اے حسنین جلدی جا کر علی کو بتا دو زہرہ دنیا سے چلی گئی زہرہ بھی راحت ہو گئی غموں سے راحت ہو گئی جس طرح امت کو بتا رہی ہیں کہ رسول اللہ غموں سے نجات پا گئے اب زہرہ کے دکھ ختم ہو گئے یہ رنجور دل لے کر زہرہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی علی پالین زہرہ پر آتے ہیں آ کر بچوں کو تسلی دیتے ہیں دور کرتے ہیں اور وسیعت زہرہ پر عمل کے لیے فوراں خبر مسجد میں پہنچ جاتی ہے جناب سیدہ دنیا سے رخصت ہو گئی مسجد میں اکٹھے ہوئے در زہرہ پر اکٹھے ہوئے پوچھا کیوں آئے ہو کہنے لگے زہرہ کے تدفین کے لیے تشعی کے لیے آئے ہیں علی کو زہرہ کی وسیعت یاد آگئی علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا کسی کو شرکت نہ کرنے دینا امیر المومنین نے ایک صحابی کو پیغام بیجا انہیں جا کر کہہ دو ابھی زہرہ کی تشعی نہیں ہوگی وقت رہلت جناب سیدہ مغرب و عشاء کے درمیان ذکر کیا جاتا ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان سیدہ اس دنیا سے رخصت ہوئی لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ ابھی تشعی نہیں ہے چلے جاتے اپنے گھروں کو اس امید کے ساتھ کہ صبح تشعی ہوگی اور ہم آ جائیں گے لیکن امیر المومنین نے وسیعت جناب سیدہ پر عمل کیا رات کو غسل دیا رات کو کفن دیا رات کو تابوت میں جنازہ اٹھایا وسیعت سیدہ پر عمل کرتے ہوئے جا کر قبر کھو دی ایک نہیں بلکہ سات قبریں کھو دی ایک قبر میں سیدہ کو دفن کر کے باقی سب کو بند کر دیا اور اس وقت علی پہ راز کھلا فاطمہ کی وسیعت کا کہ علی مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا لیکن لباس میرے تن پر رہے یہ صاف ستھرا لباس ہے سیدہ فرماتی ہے صاف ستھرا لباس میں نے پہنا ہے اسے تن سے جدا کرنی کی ضرورت نہیں ہے امیر المومنین غسل دے رہے ہیں جنابِ اسمہ پانی دے رہی ہیں غسل میں مدد دے رہی ہیں غسل دہتے دہتے امیر المومنین کی فریاد بلند ہوئی ہے اتنی درد بھری فریاد امیر المومنین کو کسی نے اس طرح روتے نہیں دیکھا تھا اسمہ بنت عمیس کہتی ہے اے علی عرب مرد بیویوں کے غم میں اس طرح نہیں رویا کرتے ہیں علی کی فریاد اور بلند ہوتی ہے علی فرماتے ہیں زہرہ کا پہلو زخمی ہے اور مجھے معلوم نہیں اتنے عرصے تک زہرہ نے اپنا دکھ مجھ سے پنہان رکھا حتیٰ وسیعت کی کہ علی کو جنازے میں بھی پتانا چلے زہرہ زخمی ہے علی کا غم علی کا درد جنازہ اٹھایا گھر سے لے کر چلے رات کی تاریکی میں کوئی بشر مدینہ میں متحرک نہیں تھا جنازہ اٹھا امیر المومنین جنازہ لے کر جا رہے ہیں تھوڑے فاصلے پر جنازے کے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی امیر المومنین نے جنازہ روکا امام حسن مجتبا کو فرماتے ہیں بیٹا دیکھو جا کر کون آ رہا ہے جو بھی آ رہا ہے کہنے والے کو کہہ دو تیری میربانی واپس چلا جا میری ماں کی وسیعت ہے میرے جنازے میں کوئی بھی نہ آئے امام حسن جاتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد آ کر علی پوچھتے ہیں حسن کون آ رہا تھا امام حسن فرماتے ہیں بابا چھوٹی بہن زینب ماں کے جنازے کے پیچھے چلی آ رہی تھی علی فرماتے ہیں حسن بیٹا بہن کو گھر چھوڑا ہو رات کی تاریخی میں چھوٹی سی عمر میں تین سال کی عمر میں تین سال کی عمر میں پابہ رہنا سر پہ ردا نہیں ماں کے جنازے کے پیچھے آ گئی تین سال کی بچی اتنی پیاری علی کی ماں کے جنازے کے ساتھ علی نے کہا جلدی واپس گھر چھوڑا ہو کسی کی نگاہ نہ پڑ جائے میں کہوں گا علی یہ آپ کی لادلی زینب کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک سر برہنا اور پابہ رہنا تازیانوں کی بارش میں جاتی رہی اور جب واپس آئی مدینہ واپس آئی اپنی ماں کے قبر پر حاضر ہو کر رسول اللہ کے روزے پر حاضر ہو کر لوگوں کو کہتی ہے لوگو روزہ رسول سے باہر چلے جاؤ آج مجھے نانا سے کچھ باتیں کرنی ہے جب لوگ روزے سے باہر جاتے ہیں اپنے بازو آگے بڑھاتی ہے آستینے اوپر چڑھا کر فرماتی ہے نانا یہ میرے بازووں پر جو نیلے زخموں کے نشان ہیں نانا یہ رسیوں کے نشان ہیں مجھے کربلا سے شام تک باندھ کے لے جایا گیا اور بی بی فرماتی ہے نانا اگر شرم و حیاء مانے نہ ہوتی میں اپنی پشت دکھا سکتی تازیانوں سے سیاہ ہو گئی ام المصائب کی بیٹی ام المصائب شام کی قید سے آج روزہ رسول پر اپنے دکھ سنا رہی ہے اور علی تین سال کی عمر میں فرما رہے ہیں بیٹا حسن جلدی بہن کو واپس گھر لے جاؤ دفن کر دیا دفن کرنے کے بعد علی نے مرسیہ پڑا قبر زہرہ پر وہ مرسیہ قبر زہرہ پر یہ تھا امیر المومنین نے زہرہ اتھر کی قبر پر لاحد میں جسم اتھر زہرہ کو ڈال کر مٹی ڈال کر ہاتھ جہڑے اور اٹھ کر کھڑے ہوئے اور روزہ رسول کی طرف رخ کر کے یہ فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ اے رسول خدا میرا سلام ہو السلام علیکہ ان ابنتک وزائرہ تک یا رسول اللہ سلام ہو اپنی بیٹی کا بھی سلام ہو اور وہ بیٹی جو آج آپ کی زیارت کے لیے آگئی ہے اس کا بھی سلام ہو وَالْبَاعِتَتِ فِي السَّرَا بِبُقْعَةِكْ یا رسول اللہ آج آپ کے روزے کے اندر آپ کے قریب آلیٹی ہے وَالْمُخْتَارُ اللَّهُ لَهَا سُرْعَةً لِحَا قِبِكْ یا رسول اللہ اللہ نے یہی پسند کیا کہ کتنی جلدی یہ بیٹی آپ سے آملے قَلَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَنْ صَفِيَتِكَ سَبْرِي یا رسول اللہ اب زہرہ کے بعد میرا سبر کم ہو گیا ہے وَعَفَا أَنْ سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ تَجَلُّدِي یا رسول اللہ اب میں کیسے زہرہ کے بغیر سبر کر پاؤں گا اَلَا أَنَّ فِي تَعَصِّي لِي بِسُنَّتِكَ فِي فُرْقَتِكْ موزِ اَتْتَعَزِّن یا رسول اللہ اگر آپ کی سنت نہ ہوتی زہرہ کا غم علی سے برداشت نہ ہو سکتا فَلَقَدْ وَسَتُكَ فِي مَلْحُودَتِ قَبْرِكْ یا رسول اللہ آج میں نے آپ کے پہلو میں زہرہ کو لٹا دیا ہے بَادَ انْفَادَتْ نَفْسُكَ بَيْنَ نَحْرِ وَصَدْرِ وَغَمَّزْتُكَ بِيَدِ یا رسول اللہ ایک دن آپ کا سر اقدس میری گود میں تھا اور میں نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے اس بقعہ مبارکہ میں اتارا یا رسول اللہ آج آپ کے لخت جگر کو آپ کے پہلو میں لٹا رہا ہوں وَالتَّوَلَّئِتُ اَمْرَكَ بِنَفْسِ بَلَا وَفِي كِتَابِ اللَّهِ لِي عَنْعَمُ الْقَبُولِ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس کے بعد علی علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا جو ارش کو ہلا دینے والا جملہ ہے علی فرماتے قَدْ اُسْتُرْجِعَتِ الْوَدِعَا یا رسول اللہ امانت لوٹا دی ہے میں نے آج امانت لوٹا رہا ہوں وَأُقِدَتِ الرَّحِينَا یا رسول اللہ وہ امانت آج واپس کرنے آگیا ہوں وَأُقْتُلِ سَتِ زَهْرَا یا رسول اللہ زہرہ کو آپ کے پہلو میں لے کر آیا ہوں فَمَا أَكْبَحَ الْخَدَرَا وَالْغَبْرَا یا رسول اللہ یہ جملے رسول اللہ کے سامنے خطاب کر کے یہ مرسیہ امیر المومنین نے پڑھا کس لیے پڑھا اس لیے کہ جب جناب رسول اللہ نے ازدواج کے موقع پر دست گرامی زہرہ لے کر علی کے ہاتھ میں دیا ساتھ یہ فرمایا تھا علی زہرہ اللہ کی امانت ہے آج علی کو وہ جملہ یاد آگیا زہرہ کو دفن کر کے مٹی ڈال کے کھڑے ہو کر رسول اللہ کو خطاب کر کے فرماتے ہیں لقدوست رجعت الودیعہ یا رسول اللہ امانت لوٹا درہا ہوں لیکن یہ امانت یا رسول اللہ شرمندہ ہوں جب امانت لی تھی صحیح و سالم تھی لیکن جب لوٹا رہا ہوں اس کا پہلو زخمی ہے اور پھر امیر المومنین فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ پہلو کیسے زخمی ہوا یہ امانت کیسے زخمی ہوئی امیر المومنین فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں بتانا لیکن زبان ساتھ نہیں دیتی یا رسول اللہ یہ اپنی لخت جگر سے پوچھ لینا آپ کی امت نے زہرہ کے ساتھ کیا کیا اور اس کے بعد علی روتے ہوئے فرماتے ہیں یا رسول اللہ اب اس کے بعد یا رسول اللہ امہ خزنی فسرمدن اب علی کا غم سرمدی ہو گیا و امہ لیلی فمسحدن اے زہرہ اب تیرا غم سرمدی ہو گیا جب تک علی زندہ ہے زہرہ کا غم نہیں بھولے گا اور اے زہرہ اب تیرے بغیر علی کو نیند نہیں آئے گی وَحَمُّ لَا يَبْرَحُ مِنْ قَلْبِي یہ وہ دکھ ہے جو کبھی علی کے دل سے نہیں نکلے گا اَوْ يَخْتَارُ اللَّهُ لِي دَارَكَ أَلَّتِ أَنْتَ فِيهَا مُقِيمَ اور پھر اس کے بعد کیا علی فرماتے ہیں اے خدایا جس دن علی زہرہ کے پاس آ کر قبر میں نہ سو جائے اس دن تک علی کا غم زندہ رہے گا علی راتوں کو نیند نہیں کرے گا اور پھر کوفہ گواہی دیتا ہے لوگ گواہی دیتے ہیں کہ کسی نے علی کو راتوں کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا کبھی علی نخلستان میں اہو بقا کر رہے ہیں کبھی کونے میں مو رکھ کے اہو بقا کر رہے ہیں کبھی مسجد میں آ کر اہو بقا کر رہے ہیں اور لوگوں کو روتا ہوا دیکھ کر پوچھتے ہیں لوگوں کیوں روتے ہو لوگ اپنا غم بتاتے ہیں علی فرماتے ہیں ایسے غموں میں مرد نہیں رویا کرتے لوگ پوچھتے ہیں مولا مرد کن غموں میں روتے ہیں فرماتے ہیں وہ غم جو علی کے سینے میں موجود ہے مولا کون سا غم ہے علی فرماتے ہیں کہ کوئی صاحبِ ذلفقار ہو اسد اللہ ہو قاتلِ مرحب و انتر ہو ہر میدان مارا ہو لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے لئین و گستاخ آئیں اور آ کر حرمتِ رسول اللہ کی بے حرمتی کریں گستاخی کریں اور وہ اتنا مجبور ہو جائے کہ اسمتِ رسول حرمتِ رسول کا دفاع بھی نہ کر سکے اللہ لانت اللہ على الظالمین فصیالم الذین ذلموا ایمون قلبن ینقلبون اللہم بحق اسمق العظیم الاعظم الاعزل اجل الاکرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ خداوندہ بحق فاطمہ وعبیہ وبالہ وبنیہ والسر المستودع فیہ پروردگارہ ہمارے قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مومنین کے سخلاص و خلوص کو شرف قبولیت اتا فرما جو مومنین اس دنیا سے رہلت کر گئے انہیں جوارِ رحمت میں مقام نصیب فرما جو مریضیں علیلیں انہیں شفاءِ کاملہ نصیب فرما پروردگارہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما جو بے رزگار ہیں انہیں رزقِ حلال نصیب فرما جو ملتمی سے دعا ہیں ان کی دعاوں کو مستجاب فرما جو صاحبِ حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما جو کسی مشکل و مسئیبت میں گریفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما جو مقروض ہیں اپنے خزائنِ غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما خدمت گزارانِ دین کی توفیقات میں اضافہ فرما پروردگارہ یہ طلابِ عزیز جو تیرے دین کی راہ میں تیرے اولیاء کی راہ میں ہیں پروردگارہ انہیں علم و عمل کی توفیق ادا فرما خداوندہ یہ حوضہِ مبارکہ و تمام حوضاتِ علمیہ کی حفاظت فرما اس کے بانیان اس کے خدمت گزاروں کی توفیقات میں اضافہ فرما ان کے رزق میں وسط ادا فرما خداوندہ تمام حوضاتِ علمیہ کو مقامات کو مقاماتِ مقدسہ کو مساجد تکایہ حسینیہ امام برگہوں کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما تمام ملتِ اسلامیہ کی حفاظت فرما امتِ اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات اتا فرما امتِ اسلامیہ کو فتنوں سے رہی اتا فرما ظالمین کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما حزباللہ کو کامیابی اتا فرما سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما رہبرِ معظم انقلابِ اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلابِ اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلابِ اسلامی کو انقلابِ امامِ زمن سے متصل فرما مظلومینِ یمن کی حفاظت فرما آلِ سعود کو نیست و نابود فرما اس شر کو زمین سے پروردگارہ مہو نابود فرما پروردگارہ فتنہِ تکفیریت کو نیست و نابود فرما پروردگارہ ملتِ عراق کی مدد فرما مظلومین اللبنان و سوریہ کی مدد فرما خدا بندہ بحاقِ محمد و آلِ محمد میں ملکتِ پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے اندر امن و امان قائم فرما دہشتگردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پہلانے والوں کو نیست و نابود فرما ان کے بانیوں حامیوں سرپرستوں کو نیست و نابود فرما ازاداران سید و شہدہ پیروانی امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص عراق میں پاکستان میں ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجلاللہ تعالی فرج و شریف کا جال دہزیال دنیا اسلام میں و بالخص مملکت پاکستان میں نظام حق و ولایت کے قیام کی توفیق اتا فرما تمام مرہومین کے لیے مومنین و مومنات کے لیے حاضرین مجلس شرقاء مجلس منتظمین مجلس کے مرہومین کے لیے بالخصوص شہدہ کے لیے و بالخصوص امام شہدہ حضرت امام خمین رضوان اللہ تعالی علیہ کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نابدو و ایاک نستعین اہدن صراط المستقیم صراط اللہ دین نعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللظالین اللہم تقبل منہ انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحمالرحمین ماتم حسین